اسلام علیکم 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 مطلب وہ پیٹ ویٹ نہ دیکھے اس لئے میں کوا کر کے نا میں اونچ کر کے بانتی تو میری ساڑھی پیچھے سے بڑی اونچی ہوتی تھی تو میری امی جب بھی کسی دعوت میں ہوتی تھی نا تو میری امی ہمیشہ نیچے بیٹھ کے میری ساڑھی کھیچ رہی ہوتی تھی نیچے کورو اتی اونچی ساڑھی نہیں بانتے کیونکہ وہ بہت اچھی ساڑھی بانتے ہیں یعنی تک کہ وہ اپنی از ای ڈریکٹر جب وہ ڈریکشن دے رہی ہوتی تھی تب بھی ساڑھی بان کے دے رہی ہوتی تھی تو میں کہتی تھی یار آپ ہی تھی کمفرٹیبل کیسے ہوتی ہے مجھے تو آج ڈر لگ رہا تھا مطلب میں ساڑھی بانتی ہوں مگر آج ڈر لگ رہا تھا پھر گرنا جاؤں ساڑھی کا پلوت تھا لمبا ہے میں گرنا جاؤں فلانا نہ ہو جائے دماکہ نہ ہو جائے تو بہرحال ساڑھی کو کیری کرنا آسان نہیں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ساڑھی کے باننے کے مختلف طریقے کار ساڑھی کے ساتھ گرومنگ لوگوں کو نہیں آتی ہے ساڑھی پہن کر لوگ امہ پھتو بن جاتے ہیں ایسے ایسے بڑے بڑے بن بنا لیتے ہیں جھوڑے بنا لیتے ہیں ساڑھی میں آپ کیسے ینگ پیارے گلامرس لگ سکتے ہیں یہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف طریقے کی ساڑھیاں یہاں پہ ہیں اب یہ ہے مراتھی سٹائل ساڑھی کا جو سب کچھ کور کیا ہوا ہے کوئی آپ کی باڈی کچھ نظر نہیں آرہی اور پلو بھی پیچھے سے ساتھ آگے لیا ہوا ہے ساڑھی باننے کا ہی مختلف طریقہ ہے پھر آ جائیں آپ گجراتھی سٹائل گجراتھی سٹائل کی ساڑھی کافی یہ میں نے باندھی تھی تاب جب میرا پہلا بیبی ہونے والا تھا اور میں ایک ڈراما کر رہی تھی اور مجھے بیچ میں نہیں سلا ہونے والی تھی پیدا اور مجھے بیچ میں پتا چلا اوہو یہ تو ڈراما تو ختم نہیں آیا اور فیملی آگے بڑھنا شروع ہو گئی تو میں نے ساڑھیاں اس طرح باندھی تھی گجراتھی سٹائل تو اس سے سب آپ دیکھیں سٹار پلس کے کے ساتھ سارے ڈرامے جو ساری ہی روین نے کری تھی ان کے چار چار بچے ہو گئے انہی ساڑھیوں میں بتا ہی نہیں چلا نا ہے تو اسی ساڑھی میں اس نے چھپ چھپا کے اس کی فیاملی پوری کمپلیٹ ہو گئی ماشا اللہ سیریسلی اچھا پھر آ جائیں یہ ساڑھی ہے گھاگرا سٹائل ساڑھی یہ پہلے میں میں نے نہیں دیکھی تھی لیکن جب میں دیکھتی تھی کرینا کپور بغیرہ کو کہ یہاں ان کی ساڑھیاں کیسی ہوتی کہ یہاں سے فٹڈ اور یہاں سے وہ کیا ایسی فال ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہم لوگ کیوں نہیں ایسے ساڑھی باندھ سکتے تو اب مجھے پتا چلا کہ وہ جو ساڑھیاں پہلتے تھے وہ گھاگرا سٹائل ہوتی تھی کرشما کپور کرینہ کپور یاد ہے آپ کو ہائے میں تو آج گیروں کی ساڑھی میں لگ رہے تو وہ باقاعدہ ایسا آتا تھا بہت اچھی پٹنگ آتی تھی اور وہ گھاگرا سٹائل ساڑھی کہلاتی ہے اچھا یہ کونسی بانگالی سٹائل کی ساڑھی یہ بھی بڑی گریس فول لگ رہی ہے اب جو دیو داد کی ساڑھی اس طرح کی فلم ہے اس میں اس طرح کی ساڑھیاں پہنے گئے آپ نوٹ کریں یہ بڑا گریس دیتی ہے آپ کو مہرانی سٹائل ہے گھاگرا وہ ساری بانگالی سٹائل جو بلکل مہرانیوں کی طرح کی ساڑھی ہے پورا کور کیا ہے آگے سے اور جس طرح گریس سے ہاتھ رکھا ہے تو یہ بہت آپ کو وہ کہتے ہیں نا گرانڈ لک دیتا ہے پھر آگے ایشین ساڑھی ہم اس طرح کی جو میں نے باندھی بھی جو ہم اس طرح کی عام ساڑھی کو پہنتے ہیں مطلب عام طور پر ہم ایشین جو سب نے پہنی بھی ہے آپ سب نے وہ ایشین سٹائل کے ساڑھی ہے وہ سب سے آسان ہوتی باننا مگر یہ باننے کے بھی کچھ طریقے کار ہوتے ہیں اور کس طرح اس کو باننا چاہیے سلیلی ساڑھی سے زیادہ اچھی بندی بھی ساڑھی لگتی ہے یہ بات تو تیہ ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے ساڑھی باندھنے کے مختلف طریقے ساتھ ساتھ ان کے اوپر میک اپ ساڑھی کے اوپر کیسا میک اپ ہونا چاہیے ساڑھی کے اوپر کیسے بال ہونے چاہیے ساڑھی کے اوپر جلری کیسی پہنی چاہیے یہ ساری چیزیں آج ہم آپ کو اپنے شو میں بتائیں گے بڑا مزا آنے والے آج کے شو میں اس کی ریزن یہ کہ ساڑھی ہم اوکیجنلی پہنتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے شادی میں یا ولیموں میں پہنتے ہیں خاص طور پر ولی کریں اپنی کیسا میک اپ کریں اس دفعہ ہم آپ کو کچھ ایسا بتا دیں گے کہ آپ جو آنکریب رمضان کے بعد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں شادیاں ہوں گے تو اس دن اس ولیمے میں آپ سب سے اچھی لگنی چاہیے لڑکیاں وہ لڑکیاں وہ لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہیں ان کو بھی ساری باندھنے نہیں آتی ہیں ان کو بھی ساری کے گروومنگ نہیں آتی ہیں ہم آپ کو سب بتائیں گے آج کے شو میں تو آئیے ضرور انجوائی کریں صبح صبح ہمارا شو ساری کے پہناوے کے ساتھ اور اس کی گروومنگ اور اس کے میک اپ کے ساتھ گود ماننگ پاکستان ریک کے بعد رہی ہے ہمارے شادی ویلکم باک گود ماننگ پاکستان آج ہے جی خاص ساریوں کے اوپر میک اپ اور بال کس طرح ہونے چاہیے جولری کیسے ہونے چاہیے یہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ اگلی شادی میں یا اگلی کسی بھی فیسٹیبل میں آپ بہت خوبصورت لگیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ میک اپ گروہ ہیں جناب جو آپ کو ہمیشہ ایسے سکھاتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ازبر ہو جاتے ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں واجد خان موسیقا اور کس کس کی ہے بتا دیں بھئی سب کی ساریاں بہت خوبصورت ساریاں ہیں یہ والی ہے سیدہ امیرہ کی مونہ امران کی ہے اس میں کون کون سی مونہ امران کی ہے مجھے لگتا ہے یہ مونہ کی ہے وہ مونہ کی ہے ہاں مونہ کی ہے اور یہ کس کی ہے یہ بھی مونہ کی ہے اور یہ کس کی ہے آچھا درویش کی ساری ہے ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ درویش کی ہے نا کیا درویش کی ساریاں بہت پیاری کہ آگے مرد جاؤ اچھا لگ رہا ہے اور جنگ لڑکی پر اسی طرح کی کلر سوٹ کرتے ہیں اور میں نے بتا دو یہ ساری بہت پیاری ہے میری ساری بہت پیاری ہے میں گیس کرو بردہ سلیم پلو تو دکھا دو میرا ہاں سارا کام بھی پلو ہے ہاں اچھا بھائی اب کیا ہونا ہے ساری پہ تیار کیسے ہوں ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں رکھیں میں ذرا مائک کائیں آو ذرا واضی دن سے پوچھتا ہے کہ ساری پہ اگر یہ تیار ہوں گی تو کیسے خیر انہوں نے تو پہنی ہوئی ہے لیکن اگر یہ میک اپ کریں گی کہیں شادی میں جائیں گی میک اپ تو کیا واہ نا آپ دیکھیں نہیں نا شادی والا تو نہیں کیا واہ نا ہاں اچھا بتائیں ذرا آپ شادی پہ جائیں گی تو مائک پکڑ لے نا بھاری ہے ہاں اگر آپ شادی پہ جائیں گی تو ابھی جو آپ تیار ہوئے گی اس میں کیا کیا ایڈ کریں گی بس بال کی ہلکا سے جس سے بال بناتے ہیں ہلکا سے جوڑا سا بنا لیا ہلکا سے جوڑی میں نے پینی بھی ہے اسی طریقے سے بس ہلکا سا لائٹ میک اپ ولی میں کے لیے واجد میں اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا کریں گی ساری کے ساتھ تو یہ بہت اور زیادہ اچھی لگیں گی اچھا اور زیادہ اچھی لگیں گی کیا ہے کہ اگر یہ بالوں کو سائٹ کی پارٹنگ کے ساتھ اگر بنائیں نا اپنے اچھا مانگ نکال کے سائٹ کی مانگ نکال کے ہلکا سا فور ہیٹ کے اوپر گرا کے بنائیں گی تو اسے فور ہیٹ بھی کور ہوگا اور کاجل لگا کے اگر مسکارہ کر لیں گی اور ہلکا سا بلاشر کر لیں گی تو اچھا لگے گا تو زیادہ اچھا لگے گا لفٹک اچھی ہے اور کانوں میں لے گا لبے گندے پہن لیں گی اچھا بال بندے میں ہیں اور کانوں میں لبے گندے پہن لیں گی جو انہوں نے ہار پہناوا ہے وہ صحیح لبا یہ ہار پیارا ہے کہ سلور تو زیادہ اچھا کیونکہ سلور کام ہے ساری پر اچھا آگے پڑا ہے ہی یہ ہیدر آبادیوں کی نشانی اس کو وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہی کالی پوتکا لچھا کالی پوتکا لچھا ہندروادی میں خاص ہوتا ہے نا یہ اس پہ ہمارا نکاح ہوتا ہے اس کے اندر اچھا زبردست جی آکے بڑھائیے جی آپ اگر جاؤ گی شادی میں یا کہیں بھی کسی دعوت میں تھوڑا سور پیچھے ہوتے جا دینا ہے پیچھے ہوتے جا دینا ہے باہر نہ نکال دینا ہمیں تو آپ کیا کرو گی جو ابھی تیاری کی ہے اس کے علاوہ کیا کرو گی میری جیوڑی کے تھوڑی سیس میں کمی ہے جیوڑی اس میں نہیں ہے اور تھوڑی سے ہائر سٹائل کی ہائر سٹائل کیا کرو گی آپ کٹنگ تھوڑی نا کٹنگ کروانی تھی کٹنگ کروانی تھی تو کٹنگ کرو گی سٹریٹ رکھو گی کہ کرو گی سٹریٹ سٹریٹ کرو گی مطلب آئرن کرو گی جی آچھا واجت آپ گائیڈ کریں گے کہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں ہا آچھا سٹریٹ بال اچھے لگیں گے صحیح ہے بالوں کو کٹنے کی ضرورت نہیں ابھی بالکل ٹھیک ہے بٹ جو آپ نے لائنر لگایا یہاں سے یہاں تک یہ لائنر ختم کر دیں اور اس کے علاوہ آئی برو کو تھک کریں اور اپنے حساب کی بیس لگا تو آپ پورا اچھا لگنے لگیں مطلب ابھی انہوں نے بیس کیا گوری لگائی بھی ہے بہت زیادہ گوری لگائی بھی ہے جس کی وجہ سے لیکن جب بلش جب آپ زیادہ لائٹ بیس لگا لیتے ہو اور پھر بلش لگاتے ہو تو چیزیں وزبل ہونے لگتی ہیں بلینڈن نہیں ہوئی بھی صحیح آپ کی یہ چیزیں ٹھیک ہے آپ کے چند کے اوپر پسینہ آیا ہے آبا ہلکسا تو وہ جگہ گری لگ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جگہ ہائلائٹ ہو رہی تو وہ جگہ گری لگ رہی ہے تو اگر آپ اپنی سکن ٹون کے حساب سے فانڈیشن لگاتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے آجے بڑھائیے مائی جی اب آجے ابھی بھی میرا خالصہ مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی فل تیار ہو کیا یہ ہے ہے نا تو ان کو کیا کرنا چاہیے آجے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو آئی برو پر اپنا کلر دینا چاہیے ٹھیک ہے آئی برو پر کلر نہیں دیا آئی برو پر کلر دینا چاہیے آئی برو پر بنانی چاہیے اس کے لابا بال آل بیا کر کے اگر یہ نیک پر بن بنائیں گی جوڑا بنا کے جائیں اور بندے اچھے لگ رہے ہیں سب چیزیں اچھی ہیں بڑ جو میک اپ جو پورا لال کیا ہویا اگر اس کو ڈاک براؤن تون پر لے جائیں تو اچھا لگے گا لیکن یہ نا لال پوری آئی بروز تک کیا ہویا آئی بروز تک کیا ہویا تو براؤن تو آئی بروز تک نہیں بس لٹ کے اندر جو آپ کا لٹ ہوتا ہے سوکٹ لائن جو ہوتی ہے جو آپ کا یہ ایریہ ہے آنک بن کریں جو آپ کا یہ ایریہ ہے یہ ایریہ ہے اس کے اندر صرف ڈاک براؤن لگایا اور آئی بروز اب پوری بنی میں ہوگی تو وہ پورا بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ہاں زرا ان سے بھی پوچھ لے نا آنٹی نے ساڑی پہنی میں ہو آہاں اچھے ساڑی پہن کے خود اپنے اندر پھر سا گروہ رہتے ہیں میں اچھی لگ رہی ہوں وہ ہماری چھتن ہوتی ہے میرے بیٹی میرے بیٹی ہمارے ہوں تو ساڑی پہنے جاتی ہیں ہم لوگ بنانس کے سوو بڑھتے ہیں آچھا آچھا تو آرام سے بان لے دیں ٹھک 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 سارے کام کو لتے جائیں نہیں میں تو کم بانتی ہوں لیکن میری جو اور کوئی فیملی ہے وہ اچھے بان لیتے ہیں جی اچھا انہوں نے کیا کیا بتائیں اگر وہی صحیح ہے بلسھر تھوڑا سا زیادہ لگائیں اور جو سکارف بہت باندھا ہوئے اگر سکارف پہنتی ہے تو تھوڑا سا آگے کر کے باندھے تو فیس بھی چھوٹا لگے گا گال بھی چھوٹا لگے گا ایسا بڑا کر کے نکالے تو جتنا بڑا آپ کا فیس لگ رہا ہے تو تھوڑا سا ایسے کر کے آگے کر کے باندھے آئی برو کو ڈاک کریں ویسے آپ کا فیس بطلا لگنے لگے گا اور ہلکا سا بلسھر لگائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی چلیں گے یہاں تو اسабат کیaf آگے جہے کے سامنے کھڑیو لائٹ کے اندر ہاں عو disproportion اوڑیا جیسے بہت آج ہلا ساڑی بھی اچھی ہے والا ایسے رنگ نو ٹھیک پوسی١ آپ کو آچھا بتاؤ wal ان کو ان کے ساتھ جو انہوں نے چیزیں پہنی ہیں سائیے ہاں بالکت سائیے بالکترین ہے بالکترین ہے بالکترین ہے ان کے اندرین ہے ان کے اندرین ہے اندرین ہے تو اچھی لگ رہی ہے دیکھا بھائی واجد کہہ رہا ہے بہت شکلہ بہت شکلہ شکلہ آجا اب ہم واجد سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب جسے اس لڑکی نے یہ بچی ہے چھوٹی ایج کی انہوں نے پینک کلر کی ساری پہنی ہوئے اب یہ پینک کلر کی ساری فر اگزامپل کسی بردے پارٹی میں جانا ہے خود کی بردے ہے فیرول ہے ٹھیک ہے اس طرح سا لائٹ سا اوکیزن ہے لائٹ سی ساری ہے لنچ پہ بھی پہن سکتی ہیں تو جلدی شادی ہو گئی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے نا بھئی جلدی شادی ہو گئی میری بہن کی ہو گئی تھی سولہ سال میں تیکھو زیرا پھر تم پینک پینک کپڑے بنا کے دیوں گے بہت سارے کپڑے تھی ساری ہیں ابھی تو کچھ ساری ہیں تو ایسی جو کھلی نہیں ہیں ابھی تک وہی تو نا لڑکی چھوٹی تھی پیندی نہیں ہے ساریا تو اب اس پہ کیسے تم میک اپ کرنا چاہوں اچھا اگین وہی بات ہے کہ میک اپ ہم بار بار ہم شو پہ آکے بتاتے ہیں میک اپ اسی طریقے کا ہوتا ہے بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنا میک اپ لگانا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ابھی آپ کا نام کیا ہے بشرا کی جیسے آنکھیں بہت زیادہ آنکھیں بہت بڑی ہیں ماشا اللہ سے سہیے اور کمپلیکشن بھی صاف ہے تو ہم نے بشرا کی ہلکی سی پہلے بیس لگائیں گے سہیے 38 اور 36 کی میکس کر کے بیس لگائیں گے 36 میکس نہیں کریں گے تو ہم 24 کے جو liquid foundation ہوتا ہے liquid جو بیس ہوتی ہے نہیں water base water base لگا دیں گے اس کے اوپر تو ابھی ہم نے ہلکی سی بیس کر دیا جس طریقے سے ہم بیس لگ میں لگا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم لگا کے دکھاتے ہیں سب پہ نہیں ہم لگائیں گے چونکہ پھر time زیادہ بیس پہ خرچ ہو جاتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ساڑی ہے اگر یہ کلر ہے تو اس کے پر کون سا میک اپ زیادہ پیارہ لگے گا کیونکہ یہ صورت لگیں اور آنٹی فلاور بڑی نہیں لگیں ہلکا ہم بیس لگائیں گے اور بیس اگین وہی ٹاپنگ کرنی ہے اوپا دکھیں گے کیا لگا رہے ہو کون سا کلر 38 38 لگا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ڈاگ بھی نہیں دکھانا ہے کالا کریں گے تو وہ آپ ڈل لگنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بیچ کا کلر بنانا ہے اگر آپ کے پاس بیس نہیں ہے تو آپ دو بیسوں کو میکس کر کے بیچ کا کلر اگر آپ کے پاس بہت زیادہ گورا بیس ہے اور نہیں ہے اگر آپ کے پاس صرف گورا بیس ہے تو ہلکا سا آپ اس کے مدر بلاشر کا پاوڈر مکس کر سکتے ہیں آپ نے ہلکا سا بلاشر اس میں سے ڈاگ براؤن کلر اس میں سپنج پہ لیا اور یہ اس کے ساتھ مکس کے سٹک کے ساتھ وہ ایک بیچ کا ٹون بن جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ساری ساری رینج ہونی چاہیے کالر کی اگر آپ مکس کر سکتے ہیں تو آپ مکس کر لیں اور بہت اچھا ایک فاؤنڈیشن کا جو شیڈ ہوتا ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ خرچہ نہ کر رہے ہیں اپنے ہی ہزبنڈز کا آپ وہ چلتے ہیں بکس این میچ کر کے چیزیں کر لیں اس کو کہتے ہیں ڈیالو میکپ آٹس ٹھیک اچھا ہم نے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے پوری بیس کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد ہلکا سا ہم فنگر ٹپ کے ساتھ اس کو ٹپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورا لگا لیا ہم نے بیس کو اس طریقے سے کر کے اس کے بعد ہم پاوڈر لگا رہے ہیں اس پاوڈر ہے اچھا پاوڈر جیسے آپ آج پر گرمیاں ہیں ہاں تو کتنا پاوڈر لگائیں اچھا پاوڈر تھوڑا زیادہ لگا سکتے ہیں کیونکہ پاوڈر نے سکن پر جا کے چھپک جاتا ہے اچھا کون کون سی پورشنز میں زیادہ لگائیں اور کون کون سی پورشنز میں تھوڑا کام لگائیں اچھا کون کون سی آپ چن والی سائٹ پر زیادہ لگا سکتے ہیں آنکھوں کے نیچے تھوڑا کم لگائیں کیونکہ آنکھوں کے نیچے لائنے آتی ہیں چھیک ہے فورہیڈ پر زیادہ لگا سکتے ہیں اور نوز کے اس پاس نوز کے اس پاس بہت ضروری ہے یہ جگہ جو ہے یہ جگہ بہت ضروری ہے یہاں بہت ضروری ہے ادھر پر جب اوئل آتا ہے تو سب سے بوری جگہ یہ لگتی ہے اور بڑی لگنے لگتی ہے جب اوئل آتا ہے تو یہ جگہ چمکتی ہے چمکنے کے بعد یہ جگہ اتنی بڑی لگنے لگتی ہے اور موٹی ناغ کو تو اور ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مطلب اور موٹی ناغ ٹگنے لگتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ کر لیا اب ہم جب میک اپ کریں گے اچھا میں ان کا پنک رنگ کا جوڑا ہے تو آپ اس کے اوپر بہت سارے ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر سلور بھی لگا سکتے ہیں آپ پنک بھی لگا سکتے ہیں آپ گرین بھی لگا سکتے ہیں آپ فروزی بھی لگا سکتے ہیں اور آپ ہلکا سا صرف لائنر جیسے ابھی آنکھوں کے اوپر کچھ نہیں ہوا با آپ نے ہلکا سا صرف جیسے کہ یہ بڑا برش ہے ٹھیک ہے یہ بڑا برش ہے اس سے آپ نے یہ ہلکا سا اگر آپ کو خود سے میک اپ کرنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وہ ٹائم نہیں تو آپ نے ہلکا سا یہ بلاشر کا کلر اٹھایا اور پوری آنکھ پر ہلکا سا اس طریقے سے کر کے آپ نے لگایا صرف ٹنٹ دینے کے لیے کلر دینے کے لیے آپ نے دوسری گہ واغیت ایسا ہوسکتے کہ ایک آنکھ پر سیلور کرے ایک آنکھ پر کوئی اور کرے کر سکتےament میں کروں میں نےاں kolej brick thing خوبصین کرو اور تم ایلائٹ سا لگا رہے ہو کر سکتے ہیں وہ عجیب ہوئے عجیب ہungsAT سولور کرے ہیں کیونکہ یہ تو یہ خود بھی کر سکتی ہے صرف یہ اس طریقے سے لگانے کے بعد آپ نے لائنر لگایا مسکارا لگایا یہ آپ کا میک اپ ہو جائے گا جلدی بھی ہو جائے اب ہم سلور کرتے ہیں میک اپ ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہ اسے میں ہم بازیت سے وہ میک اپ میک اپ سکھیں گے جو زرہ مشکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جو ہر کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تو تو فائدہ ہو نا بھائی اگر یہ بلاشا لگانا لائنر لگانا یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں مگر سلور ایش ایڈو تیکنیکل میکب سکتے ہیں آگ کھولیں اور نیچے دیکھیں یہ دیکھیں ہم سلور لگا رہے اس طریقے سے کھر کے ٹھیک ہے آپ نے آئی لیٹ کی بیچ میں ہی لگتے ہیں آئی لیٹ کے بیچ بیچ میں بیچ اس طریقے سے کھریں یہ گلٹری نہیں ہے لیکن بس سلور ہے سلور ہے شمر ہے اس میں بہت اچھا لوگ آتا ہے اور ان کی آنکھیں بھی بڑی پیاری ہیں بڑی بڑی یہ دیکھی میں صرف اچھا شمر والے جتنے بھی کلر ہوتے ہیں وہ لٹ کے اندر لگاتے ہیں بار بار میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ جتنا بھی شمری آئی شیڈ ہے وہ لٹ کے اندر لگے گا اور جو سوکٹ لائن جس کو بلتے ہیں جو ڈیب بلتے ہیں اس کے اندر ہمیں بلینڈ کرنا ہے میٹ فنش کلر کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے یہ کر لیا اور دیکھیں میں نے پوری آنک پر نہیں لگایا کیونکہ مجھے ہاں پر دار کلر لگا کے بلینڈ کرنا ہے آدھی آنک پر تو ہم نے کیا کر رہا ہے ہم نے صرف سلبر آئی شیڈو لگایا ہے اور اس کے بعد ہم بلینڈ کریں گے ہلکا سا کلر دیں گے تھوڑا سا پنک کلر دیں گے یہ پنک کلر ہے برائٹ پنک کلر یہ میں نے لیا اس کے بعد اس کے بارے پھوک ماری ہلکی سی اب اس میں کلر کو بلینڈ کرنا ہوں لیک دیکھیں میں نے بلینڈ کر لیا ہلکا ہلکا اچھا بلینڈنگ کا جو صحیح طریقہ جب آپ آئی شیڈو لگاتے ہیں تو آئی شیڈ جو لگاتے ہیں پانی کے ساتھ گیلا کر کے لگاتے ہیں اور جب بلینڈ کرنا ہوں جب وہ گیلا ہوتا ہے تو آپ اسی وقت اس کو بلینڈ کر لیں تو وہ ایزیلی بلینڈ ہو جاتا ہے اگر وہ درائے ہو جاتے تو وہ پھر ایک لائن بن جاتے اس لائن کو بلینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میک شور رہے ہیں جب آپ نے پہلا شیڈ لگایا ہے بیس کلر جو سلبر کا ہے جب وہ درائے تھوڑا سا ویٹ ہو تو اس کے اوپر ہی اس لائن کو بلینڈ کر لیں کالر کے ساتھ تاکہ وہ ایزیلی بلینڈ ہو جائے اب اس کے بعد ہم براؤن لائن مکس کیا ہے ہم نے پینک کے ساتھ کیا ہے پینک کے ساتھ پینک کے ساتھ سلبر کے ساتھ پینک مکس کیا ہے اس کے بعد ہم لائنر لگائیں گے دیکھیں لائنر کا برش آپ نے لیا لائنر کی جو تھکنے سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے لائنر کی جو تھکنے سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے پینک کے پینک آپ اس کو بعد میں آدھے لائنر کو بلینڈ کر دیں آدھے کو ایک سی شور بالکل ایک زیادہ اب تو میں بھی واجت خان کی سئی سٹوڈنٹ ہو گئی یہ دیکھیں ہم نے لائنر کا برش لیا اور اگین اچھا make sure جب بھی آپ لائنر کی لائن لگاتے ہیں کبھی کبھی جب ہم لائنر لگاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں تھوڑی سی لگتا ہے کہ آپ تیڑا دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے بھینگے لگتے ہیں میرے تو لائنر خراب لگتے تو میں تو بھینگی لگ رہی ہوتے ہیں جب بھی آپ لائنر لگائیں make sure رہے ہیں کہ لائنر کو نوک کی جگہ سیدھی لائن بنائیں سیدھی لائن کیریٹ کریں بلکل سیدھی لائن میں ابھی یہ بتاؤں گا ابھی پہلے میں یہ آدھا لائنر لگاؤں یہ دیکھیں میں نے یہ آدھا لائنر لگایا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سمپل آئی کریئیٹ سٹریٹ لائن یہ دیکھیں اور یہ میں نے یہاں پہ آپ کو منع دعایا تھا کہ پوری آنکھ پہ نہیں کیا میں نے یہاں پہ ختم کر دیا ٹھیک ہے آپ کھولیں ٹھیک ہے اچھا ہمیشہ جب بھی آپ لائنر لگائیں گے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے سلانٹ بلکل سیدھی لائنر کرنی ہے یہ بہت یہ بہت میں ٹکنیکل بات بتا رہا ہوں اگر آپ دیکھیں اگر میں اس آنکھ پہ بھی آپ کو لگ کر کے دکھاتا ہوں میں اس آنکھ پہ اگر میں ایسے کر کے لگاؤں گا یوں ایسے کر کے دبا کے لگاؤں گا ایسے بے شیپ میں تو وہ یہاں سے آنکھ دب جائے گی جب دب جائے گی تو وہ چھوٹی آنکھ لگے گی اور کھینچ کے لگائیں گے جیسے یہ سلانٹ بلکل ایسی سٹریٹ لائن لگائیں گے تو آنکھ کھلی لگائیں گے میں بار بار مانیٹر دیکھ رہی ہوں سوری لگے یہ سیکھنا ہے سامنے آؤں گی تو پھر نظر نہیں آئے بلکل سٹریٹ لائن لگائیں اب اس سٹریٹ لائن کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے تھوڑا اوپر کی طرف جا کے اور ہلکا سا یہاں پہ کیونکہ ہمیں کورنر بنانا ہے ہلکا سا نہیں سمجھ آئی یہ والی بات کیونکہ تم نے دوسری والی لائن آگے نہیں بڑھائی اچھا اگر تم لائن اس کے ساتھ لگاؤ گے تو آنکھ دب جائے آنکھ کھولیں آپ یہ آنکھ کھولیں تو یہ دیکھیں دبیوی ہی لگے گی اب تم کیا کر رہے ہو تم سٹریٹ کر رہے ہو سٹریٹ سیدھی لائن سٹریٹ لائن لگائی ہے اب دیکھیں دونوں آنکھوں میں فرق آپ کو نظر آئے گا آہ اس کا مطلب تم نے سیدھی لائن لگائی ہے تو جو آنکھ جہاں سے بے شیپ ہیں وہ موٹا موٹا ہو جائے گا تو وہ آنکھ آپ کے خود ہی خود اٹھتی بھی لگے گی تو تبیوی ہی نہیں لگے گی آئی سمجھ ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ دیکھیں آپ بلینڈ کریں اس طریقے سے کر کے سوفٹی اچھا دیکھیں میں کوئی آگے نہیں میں اسی جگہ کے اوپر اس کلرل کو بلینڈ کرنا میں کوئی آگے پیچھے نہیں جا رہا اور اب ہمارا بریک بھی آگے تو اب ہم کیا کریں ہمیں تھوڑا آگے پیچھے جانا پڑے گا اچھا آپ ہو لیں بریک پہ ہو لیں ہم تھوڑا بریک پہ ہو لیتے ہیں آز واجد خان بریک پہ ذرا ہو لیں ذرا ٹہل کے آجیں تھوڑے ٹہلنے کے بعد واپس آئیے اور پھر دیکھئے کہ ان کی آنکھ کا میکپ تو ہم نے دکھا دیا مگر اس کو کیسے پورا کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے لپسٹیک بلاشن کیا ہوگا اس خوبصورت گلابی ساڑی کے اوپر کیسا میکپ ہونا چاہیے کیسے بالوں نے چاہیے اور ابو رہان کی کیسی جولری ہونی چاہیے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گود مورننگ پاکستان ویلکم بار گود مورننگ پاکستان آج ہم ساڑی کے اوپر آپ کو گرومنگ بتا رہے ہیں کس طرح آپ بہت پیاری لگ سکتی ہیں ساڑی پہن کر اس کو کیسے کیری کریں مجھے تم نے بتایا تھا کہ ساڑی کو جو اگرہ بانتے ہیں ہے نا وہ بیچ میں تاہیم ملے تو بتانا آچھا اب لائنر لائنر تک بات پہنچ چکی ہے لائنر تک بات پہنچ چکی ہے آج ہم دیچے دیکھیں ایک دفعہ ہم پھر لائنر آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھا لائنر لگائیں گے سیدھا سیدھا لائنر لگائیں گے دوسرے والی کیامرے سے دوسرے والی کیا مرے سے ایسے چل جائے بند کرنا ایسے سیدھی لائنر بلکل یہ کساما جاں گئی مطبع جو بے شے بن رہا ہے اس کو تو میں د Witی لہیا ا recommandwid کنہ اس کو کونہ نہیں بنانا آ Kohle here ologikum کونہ نہیں بنانا مطلب یہ اچھ پہ اچھا یہ کونہ نہیں بنانے چاہیے کونہ نہیں بنانے سے کیا ہوتا ہے ہاں ہاں اچھا بلکل سٹریٹ لائن میں یہ کونہ خودنے بنانے وہ ہوتے اکثر اس سے ہارش لوگ آتی ہے اب جیسے انہوں نے میں بول رہا تھا انہوں نے جیسے کونہ بنایا یہ جب بلو ساری میں ہے بلو ساری میں جہاں ہے بلو ساری میں جہاں ہے ایک منٹ پر جہاں آگے بھی کونہ ہے اور پیچھے بھی کونہ ہے جس کی وجہ سے آنکھ بہت زیادہ اس طریقے سے لگ رہی ہے ٹھیک ہے کہ کونے مٹا دیں گی آلگے یہ چلاک ہوں گے نہیں لیکن لگ رہی ہے میک اپ کرتے یعنی کہ کونے بنانے سے آپ چلاک لگتی ہیں سچی میں میک اپ آپ کو واقعی ماسوم بھی بنا سکتا ہے چلاک بھی بنا سکتا ہے اگر آپ کچھ کوئی میک اپ نہ کریں صرف بلش آر لگا کے چلی جائے نا اتنی ماسومیت شکل پر آ جاتی کہ اس سے بولی اور ماسوم لڑکی کوئی ہے نہیں بلکل دھوکا دھوکا میک اپ ہے ایک دھوکا یہ ہو گیا اب ہم آئی براو بنائیں گے آئی براو کا شیپ اگین آئی براو جو ہوتی ہے آپ کا مین پارٹ ہوتا ہے آئی براو میں کلر کچھ کریں نہ کریں آئی براو اگر آپ کی پروپر بنیں اور مسکارہ لگاؤ تو آپ پھر بھی میک اپ لگتا ہے آئی براو بہت ضروری ہے آئی براو موٹا کرنے کا طریقہ بتا دو نا آہ یہ دیکھیں باجت یہ دیکھو جیسے آئی براو ان کی پتلی ہے سیدھی لائن یہ دیکھیں اب یہ آئی براو موٹی کیسے کریں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے یہ دیکھیں سیدھی لائن ہم لگا رہے ہیں اچھا آپ نیچے کی طرف سے موٹی کر رہے تو اوپر کی طرف سے اوپر کی طرف سے کر رہے یعنی کہ نیچے تم نہیں بڑھا رہے آئی شیڈو اوپر آئے آئے آئی براو کے اوپر ابھی میں بتاتا ہوں صحیح ہے جیسے کہ ایک میں بتاؤں گا جو نیچے سے کس طریقے سے بڑھاتے ہیں نیچے سے کس طریقے سے فلپ کرتے ہیں بہت زیادہ آرچ دینا بھی بہت شاپ لگتے ہیں بہت زیادہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں آرچ چاہیے ہمیں نوک چاہیے تو اس سے بھی آپ شاپ لگتے ہیں تو اس کو نیچے سے فل کر کے نیچے نیچے سے فل کریں اس کو اس جگہ سے تو آپ کا وہ سفنے سا جاتا ہے اگر مجھے آپ نے دیکھے گی کسی کی آئی برا تو کر کے دکھاؤں گا یہ لوگ آرچ لوگ کیوں دیتے ہیں اس سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کا کیا آنکھ بڑی لگ رہی ہے ہاں بڑی لگ رہی ہے آنکھ بڑی لگ رہی ہے اب بہت سارے سیلونز والے کرتے ہیں اپنا میک اپ دکھانے کے لیے کہ ہم آرچ بنائیں گے تو میک اپ ہمارا زیادہ شو ہوگا پرائی مصکارا ہمارے پاس ٹائم کام ہے ٹائم کام ہے اچھا پاس یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ ہے آلا میک اپ دوسری آئی برو بھی میں کر لوں ٹھیک ہے دوسری آئی برو بھی میں کر لوں اس طریقے سے یہ دیکھیں سیدھی لائن کے دیکھیں یہ ہاں سیدھی لی تم نے اور اور میں نے اس کو فل کر دیا چیک ہے زیادہ نہیں بڑھائی تھوڑی تھوڑی جتنی اس کی ہے اس آئی برو ہے اسے تھوڑی سے تم نے زیادہ بڑھا دی اور یہ جو گیا پہ اس کو فل کر دیا آچھا اور یہ لنبی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی آئی برو لنبی ہے ان کی آئی برو بہت لنبی ہے کتنی مجھا ہے یہ ہم ہاتھ لگا کے بتا سکتی ہو کتنی ہو لے اوکے اتنی ہو لی چکے لمبی آئی برو سے کیا آنکھ لگتی ہے لمبی آئی برو سے کیا ہوتا ہے کیں آنکھ بند لگتی ہے بند لگتی ہے اور چھوٹی آئی برو سے آنکھ بھی لگتی ہے ہو چھوٹی آئی برو میں آپ پין آئی برو خوری چھوٹی کا راشتی ہے اس کو متنی آئی ب ADHD ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اب لپسٹک پہ آ جائیں اس کو ہم بریک میں سے لگ کرتے ہیں ہلکا سا بلاشر کونٹورنگ کریں گے اچھا اس کی جسے یہ چھوٹی ایج کی بچی ہے پیرول میں جا رہی ہے تو کیا اس کی کونٹورنگ زیادہ کرنا ضروری ہے ہلکا سا بس دیکھیں براؤن کلر صرف ہم نے یہاں پہ دیا سائٹس میں ہلکا سا یہ ادھر دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہ جو پنک بلاشر ہے یہ پنک بلاشر لیا اور تھوڑا سا کلر ایڈ کرتے ہیں ڈاک پنک کے ساتھ اور پھر ہم سمائل یہ کلر دی دیا یہ ٹھیک ہے یہ کلر دی دیا اس کے بعد ہلکا سا ہم نے شمر لگا دیا شمر اچھا شمر بھی دے رہے ہوں شمر اور ہائی لائٹ کا میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو بتایا تو تھا شمر ہوتا ہے میں بار بار ابھی یہ بتا رہا ہوں شمر یہ ہوتا ہے پاودر فارم میں سہیے اور ہائی لائٹ یہ ہوتا ہے سہیے یہ ہائی لائٹر ہے اور شمر ہے شمر کا کام پورے فیس پہ پورے جسم کو چمکانا ہوتا ہے اور ہائی لائٹ ہائی لائٹر کا کیا کام ہوتا ہے جو آپ کے پارٹس ہیں جیسے چیگ بون سے آپ کا ناک کا آریا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہائی لائٹ ہم کیا کریں گے جیسے اب یہ ناک کا یہ سینٹر کا حصہ ناک جیسے ہلکی سین کی ہڈیاں سے بڑی بھی تو ہم بہت زیادہ اگر براؤن کلر لگائیں گے تو بہت وزیبل ہو جائے گی کہ ناک تیڑی ہے یہ پتہ چلے گا تو ہم ہلکا سا صرف یہاں پہ شائن لگائیں گے ہلکا سا یہ شائن سیلی یہ دیکھیں تو یہ ناک ان کی ہائی لائٹ ہو جائے گی تو آپ مطور نہیں کرے ہلکا سا صرف یہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ہلکا سا ہائی لائٹ یہاں کریں گے کلر ہلکا سا ہم ناک پہ دے سکتے ہیں بہت سلایٹ سا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں ناک ہے یہ یہ اچھا ہے پتہ چلے کہ ناک ہے لگا سکتے ہیں لپس سے کون سی برائٹ کیونکہ ہم لائٹ میکپ ہے اور لائٹ کپڑے ہیں ہم لپسٹک تھوڑی برائٹ لگا سکتے ہیں میرا فیوریٹ صحیح اب ہم لپسٹک لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا ان کی لپس پتلے ہیں موٹے ہیں کیا ہے بتاؤ لپس بہت پیار ہیں ان کی سے ہم لیکن ہے کہ صحیح سا تکھوم کریں گے ہاں سے یہ بھی بہت سائی چیزیں ہوتی کہ آپ کا اپنا چہرہ خوشگوار موڈ میں دکھانا ہے تو وہ بھی آپ میکپ سے چینج کر سکتے ہیں بہت سائے لوگوں کے اہمت ایسے ان کی بنابت ایسی ہوتی کہ وہ سیڈ لگتے ہیں جیسے میں آپ کو ہمیشہ ہستی بھی نظر آتوں جب روتی بھی تب بھی ہستی بھی لگتے ہیں میرے ہونٹ ایسے بنے میں ہلکا سا ہم سائدوں سے راؤن کر رہے ہیں اور اوپر والی جگہ پہ ہی ملا رہے ہیں ہم اوپر سے نہیں بڑھا رہے ہیں اچھا چھیک ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا مولانی ہمارا ہونٹ ٹیڑا ہو جاتا ہے خار ساتھ بھی نیچے والا ہونٹ ہی بھی ٹیڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیا واجہ ہوتی ہم کیا کرتے ہیں اوپر ہم لسٹک لگاتے ہیں اچھا سمومچائم آپ کی آپ کی بناوت ہی تیڑی ہوتی ہے ہم سمتمertos آپ کی بناوت آپ کا ہلکا سا جھکیا ہوتا ہے بہت ساری لوگوں کا ہے اچھا بول بول کی بھی ایسا ہو جاتا ہے نا کچھ لوگ تیڑا مو کر کے بولتے ہیں تو ان کا مو ہو ہی تیڑا جاتا ہے بلکل بلکل تو کیا ہوتا ہے کہ دوسری دنسا ہلکا سا بڑھا لیں اچھا بیلنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس طریقے سے یہ لپک لگا رہے ہیں اور ہلکا سا لپکو اس طریقے سے کر کے لگا رہے ہیں نیچے سے کر کے فل فل کر رہے ہیں اچھلی بس اب لپسی پوری لگا دے نا خود ہی لگا لگیں گے بس یہ ہو تاکہ ہم دوسری موڈل کو لیں ان پر آپ نے بال سپیٹ رکھے ہیں نہیں ان کے ہم بال باندھ لیں گے ہلکا سا اب بال باندھو گے ٹھیک ہے جب تک پھر ہم دوسری موڈل کو اٹھا لیں گے صحیح اور نہیں نہیں ایک سکر ایک میں پورا کمپلیٹ کر لوں ہلکا سا بس ہوڑا سا بجر آپ دو سیگمنٹ کھا گئے ہیں اچھا اچھا مزہ آ رہا ہے مجھے مزہ آ رہا ہے پھر ہم ساری میکپ کیسے دکھائیں گے ایک دو تین چار ہلکا سا آنکھوں کے لیچے کلر دے دیا اور یہ دیکھیں ہلکا سا کلر دے دیا اور مسکارا مسکارا برا میکپ ہو گیا بس ہمیں مسکارا لگا دیں باجت مزے لے کے میکپ کرتے ہیں تو پھر بہت اچھا کرتے ہیں یہ دیکھیں مسکارا لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے اپنے نا اکون اوپر رکھیں انگوٹھا اوپر رکھیں اور اس کے اوپر آپ اس طریقے سے اپلیکیشن کریں مسکارا لگے ٹھیک ہے اب ہمہ ان کے بال آپ لینے سپورٹ مل جاتی ہے نا ہمہ اب آپ بال بنا دیں صحیح ہے آپ اس طرف آجیں آپ آجیں اور بینہ آجیں ٹھیک ہے اب ان کے بال بن جائیں گے تو ہم ان کا اوبرال لک جو گا وہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اور جولری بھی پہنا کے دکھائیں گے جولری میں سب کو ایک ساتھ پہنا ہوں گے بار بار نہیں جولری کی طرح جاؤں گی جولری ایک ساتھ پہنا ہوں گے اچھا بینہ کی اگین ہم نے بیس کر دی ہوئی ہے اچھا اگر کسی کو کوئی شادی میں جانا ہے اور سالون جانے کا ٹائم نہیں ہے بائی دو بہ اچھا میرا سالون تاری روڈ پہ کھلا ہے ابھی نیا تو اگر جس نے آنا ہے تو وہ آئیں اور ابھی کے شروع کا اچھا ایڈریس ہمارا چل رہا ہوگا اس اے آر بھائی کی پٹی ادھر پہ نمبر بھی آ رہا ہوگا تو آپ پریس سرویسز کو انجوئے کریں ایڈریس کی پٹی نہیں چل سکتی نی نمبر کی فون نمبر کی پٹی ہے فون نمبر کی پٹی چلا دیں گے کیونکہ ہم یہ نہیں کہ سکتے وہ جو چورنگی آئے گی نا اس سے رائٹ ٹرن ہوں گے نمبر ہے نمبر چل رہا ہے تو اس سے نمبر آپ نوٹ کر لیں اور پھر پریس سیلون کو سربیسزز انجوئے کریں اوکی بینہ بینہ اگن بینہ 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 کا میں نے اتنا make up کیا مجھےسبج بھی نہیں آتا لیکن افکورس ہم شو پہ آئے اچھا اب بینہ کوанием دیکھو بینہ کی شاڑی کو دیکھو سیدہinvest%. بینہ کی شاڑی پہنی میں بہت خوبصورت یہ گرین کلر ہے اچھا بہت پیارا گرین کلر دانے گرین کلر ہے موسیقی 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 کرتے ہیں میک کا جو ہے نا وہ دو نمبریں سامنے سا جا کے رکھا ہوتا ہے اچھا جس کو نہیں پتا کی یہ دو نمبر make-up ہے وہ تو کہہ گا وا вп میک شنیل تم کام کرتے رہو میں بڑا ہیاں کرنے کی ہوں دیکھیں میک بادم میک ہے تو ہے اب شنیل ہے تو ہے میں تمہاری بات نہیں کرتا دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں ہم دوبارہ سب بہت باریک لائن لگا رہے ہیں سری یہ بہت باریک لائن لگا رہے کیونکہ ہم اس کو سمرج کرنا ہے ایسے بلینڈ کرنا ہے کہ وہ کلر جیسے مور کی نیک پہ ہوتا ہے نا کلر اس طریقے کا شید آنے لگے گا یہ میں نے لگایا اوپر دیکھو بینہ اور ہلکا سا بینہ کی آنکھ کے نیچے بھی ہم نے اس طریقے سے لگایا ہے لائنر کو بلکل لیش کے ساتھ لگانا ہے دیکھیں اچھا جب ہم لائنر کی ڈریکشن جب لائنر کا برش پکڑتے ہیں اگر ہم لٹا کے لگائیں گے تو وہ پھیل جائے گی لائیں تو جب بھی لگانا ہے تو آپ کی ڈریکشن یہ ہونی چاہیے ہاں سیدھی بلکل تو دیکھیں اینگل کا بڑا کام ہے اب یہ اوپر دیکھیں بینہ اب یہ دیکھیں جدر پہ مجھے لائنر کی لائن لگانی اس طرف ہی لگ رہا یہ لائنر کا یہ ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کو بڑھانا ہے ہلکا سا یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے بڑھایا ٹھیک ہے یہ دیکھیں صحیح ہے بینہ خوش ہو جا تمہارے آج کالی آنکھ نہیں کر رہا ہر دوت نہیں کالی آنکھ اور اس کے بعد ہری آنکھ نہیں کھیں گے اور اس کو نیچے لائن کو پہلے بلینڈ کریں گے حراہ سے اس جگہ پہ ٹھیک ہے ایسے اور اوپر کے ساتھ اس کو ملا دیں گے لیکھ دس یہ ملا کیوں رہے ہیں وجہ کے ہے تاکہ آپ کو ایک شیپ بن جاپ بدم جیسی نہیں کریں گے تو بیچ میں گیا پائے گا اوٹ آنکھ خالی لگے گی یہ ہر آنکھ کے ساتھ احسا ہو سکتے ہیں جس میں میری آنکھ ہے تو میری آنکھ پہ آپ ملا ہوگے یا نہیں ملا سکتے ہیں اگر اوپر کی ڈیریکشن میں لگائیں گے اچھا کچھ کچھ ایسی آنکھیں ہوتی ہیں جن کو نہیں ملایا جاتا وہ کونسی آنکھ ہیں اچھا وہ بہت زیادہ جو ڈروپی ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈروپی کا مطلب ایسی ہے ایسی جھکی بھی جو آنکھیں اچھا ان کو نہیں ملایا جاتا اچھا یہ دیکھیں ہلکہ 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 ہم اسی جگرہ پر بلینڈ کر رہے ہیں اچھا یہ سکتے ہیں اور بہت اچھا لگتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ وہ جو بلیک شیئڑ ہے وہ آپ کارنر پر ہاں اور ہلکہ ہلکہ سا آگے بھی لے کر آرہے ہیں دیکھیں آہ یہ دیکھیں اوپر دیکھیں واو اور ہلکہ سا اسی گرین کو ہلکہ سا وہ جو نیچے آخر کی کالا لگایا اس میں بھی ہلکہ سا دے دیں گے اور اس کو دیکھیں یہ جو کورنٹ ہے میں نے اس کو کونہ نہیں بنایا میں نے اس کو راؤنڈ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی آنکھ بڑی لبنید کر رہی ہیں یہ دیکھیں میں نے راؤنڈ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا راؤنڈ کرنے کے بعد اب جو جس سے میں نے سوکٹ میں جو اچھا ایک منٹ ایک سوال کونہ بناوگے تو کیا لگے گیا اچھا کونے سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا شاپ لوگ آتا ہے اور جو راؤنڈ ہوتی ہے جو گلائی ہوتی ہے گلائی سے سوپنس آگی آپ دیکھیں یہ پورا کونے اتنی بڑی آنکھیں بہت سوپنس ہے کیونکہ یہ گلائی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور میں نے اس کو اتنا بلینڈ کیا ہے کہ کلر پتہ نہیں چلے کہاں سے شروع ہو آئے کہاں سے خطا ہو رہا ہے جو سکیل کے فٹے ہوں گے اگر یہ ہے یہ لائنے کچھی نہیں تو پھر آپ شاپ لگیں گے ہاں بلکل گلائی سے بلینڈنگ سے آنکھ سوفٹ لگیں چاہے آپ ہرا میک اپ بھی آنکھوں پر کڑ لیں مرنہ ہرا اتنا ڈیفیکلٹ میک اپ ہے کہ ہر کوئی نہیں کیا لی کر سکتا اور کسی کو کرنا بھی نہیں آتا اور ہرے سے آنکھیں چھوٹی بھی لگ سکتی ہیں وہ ٹکنیکل کلر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بینہ کی آئی براو کریں گے میک شور ہے جب بھی آپ نے لائنر کا کام کرنا ہے لائنر لگانا ہے یا کونہ بلینڈ کرنا تو پہلے آدھی آنکھوں پر کریں اور اس کے بعد آنکھوں کو آگے بڑھائیں اگر پوری لائن آپ آگے کر دیتے ہیں تو آپ سے آنکھیں بیلنس نہیں ہوتی آپ اتنا ہی چیز کریں جتنا آپ بلینڈ کر سکتے ہیں پہلے آپ نے آدھی آنکھ پہ لائنر لگا یعنی کسوں میں لگائیں کیا ہے کہ پہلے میں نے آدھ ہی آنکھ پہ لائنر لگایا نیچے دیکھو بھی نا آدھ ہی آنکھ میں نے لائنر لگایا اور میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اب مجھے پتا ہے کہ میں دوسری آنکھ پہ بھی پہلے آدھا لگاؤں گا اور بلینڈ کر لوں گا تو کیا ہے پھر چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں میں پہلے ہی پوری آنکھ پہ لگا لوں گا تو وہ کبھی بھی بیلنس نہیں ہوگی اور پھر اس کو پھر موٹا کر دیتے ہیں ہم چکر میں کہ وہ بیلنس ہو جائے تو وہ پھر بری آنکھ لگا اب ہم آئی برو ہلکی سے بنا رہے ہیں آنکھوں کے لئے پتلی پتلی آئی برو ہی ہیں ہاں پتلی آئی برو ہلکا سا ہم تک کر رہے ہیں اب اب تم پلیز آئی برو پہ ضرور بتانا کہ آئی برو کا پاودر نیچے لگا ہے آنکھوں کے یا اوپر لگا ہے آئی برو کے میں بتا دوں یہ ضرور بتانا لوگوں کو کیونکہ آئی برو بنانی نہیں آتی ابھی آئی برو کی وجہ سے آپ بہت شیپ جو ہے آپ کا خورانٹ لگنے لگتا ہے بلکو آئی برو کی وجہ سے آئی برو کی شیپ کی وجہ سے اس کے ساتھ لپسٹک کون چی جائے گی کیا لکھیں لپسٹک ہلکے کلر کی لگتا ہے ہلکے ساتھ براؤنش نیود لپسٹک بلکل کیونکہ ستہ سٹرونگ کلر آنکھوں پہ ہے تو اس کے ساتھ ریڈ لپسٹک جو میں نے لگا ہے وہ نہیں جا سکتی اورنج لپسٹک وہ نہیں جا سکتی ہلکے لپسٹک جائے مزکارا لگانے کے تجیزہ دیکھیں اوپر کی آنکھ پکڑیے اور یہ اس طرح اور اگر خود سے بھی لگانا ہے تو شیچہ پکڑے اور ایسے کر کے لگائیں یہ کر کے لگائیں اور پھر ایسے اٹھائیں تو آنکھ کھلی بھی لگتے ہیں دوسری آنکھ پہ ذرا مسکارا لگا کے دیکھاؤ کیونکہ اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے دوسری آنکھ پہ یہ دیکھیں آپ نے یہ پکڑا اور پہلے اس طرح سے کریں ٹپس کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد پھر اٹھائیں میچے سے آنکھ پہ تو کیا ہوتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے یہ ہوتا ہے ایک طرح سے آنکھ کو پہلے براش کرنا ہے اس کے بعد اس کو اٹھانا ہے اس کے بعد ہم کونٹورنگ کریں گے ہلکا سا کلر لیا اچھا مسکارا کتنا پرانا ہونا چاہیے یا اس کی کنسسٹینسی کتنا ہونے چاہیے اچھا مسکارا it depends again کچھ مسکارے جلدی سوک جاتے ہیں کچھ مسکارے ہوتے ہی ڈرائیں ان کو لگائیں تو لگتا ہے sometimes یہ ایسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مسکارے میں سے smell آنے لگے تو پھلیز اس کو پھیک دیں اچھا وہ خراب ہو جاتا ہے اچھا چیک ہے اور ہماری طرف break آ گیا ہے یہاں پھر ہم ذرا ٹہل ٹھول کے آتے ہیں break پہ اور break کے بعد جب ہم واپس آئیں گے دوسری آنکھ بھی ہو گئی ہوگی جو پچھلی ہم نے واجتے تیار کی تھی پنک ساری میں بہت پیاری سی موڈل ان کے بال بھی ہو گئے تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ساتھ ساتھ mix and match دکھاتے رہیں گے ایک چھوٹے سے break کے بعد دیکھتے رہے good morning پاکستان بجواد واجت خان اور ساری good morning welcome back good morning پاکستان دیکھا آپ نے ہماری جو موڈل ہے ساری میں اتنی پیاری لگی ہے cute لگ رہی ہے young لگ رہی ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ اممہ پتو بن گئی ہے چلو چلو رہا کھڑی ہو نا کس کی تھی یہ ساری درویز درویز کی ساری بہت پیاری یہ لگ رہی ہے آہا درویز کی ساری جس کی ہر دھڑکن تو ایسے دل کو کیا دھڑکان اوہ سالی ماں اوہ سالی ماں اوہ ہماری خیل 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 موسیقی 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 اچھی جولری ہے مگر یہ آپ پلین بلاک ساڑی کے اوپر پہن سکتے ہیں یہ بہت ہی کڑائیوں ساڑی کے اوپر یا ہیوی ساڑی کے اوپر نہیں جائیں گے اور طال نیک کے ساتھ اچھا لگے گا جولری پناہ دی گئی ہے یہاں پہ پر پرلز بھی چل سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں ریل پرلز وہ بھی چل سکتے ہیں سٹرڈ بھی چل سکتے ہیں اور ہنگنگ بھی چل سکتے ہیں یہ بھی اچھا لگے گا یہ دیکھیں اگر آپ ایک کان پہ یہ دیکھیں اور ایک کان پہ سوری میں پھر آپ آپ پبلک مجھے بتائیں کہ یہ زیادہ اچھا لگ رہے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا لگ رہے ہیں پبلک کا اپینین چاہیے یہ دیکھو بھئی کون سے زیادہ اچھا لگ رہے ہیں پرل والا نا پرل والا دے دو بھئی پہار اتنا نتنے وہ شو کے لیے تو پناہ دیں گے اس ساڑی کے اوپر اتنا لمبا ہار جائے گا یہ پہنا سکتے ہیں بھابی یہ پہنے میں یہ ہاں انہوں نے جو پہنے میں دکھاؤ دونوں پہنے کے دیکھو ایک میں وہ پہنے کے جو انہوں نے پہنے آئے وہ زیادہ اچھا یہ زیادہ اچھا پہنے کے دکھاؤ لیکن دکھاتے ہیں یہ ہاں ہم نے کیونکہ ساڑی کا کلر اس طریقے ہیں وہ جا رہا ہے اچھا دیکھیں جب آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ شیشے میں کھڑے ہوں اور آپ کی دونوں چیزیں پہنے اچھا سنے یہ بھی پیارا لگ رہا ہے برا نہیں لگ رہا ادھر دکھائیں میں بتا ہوں کیا جے تم نے پوری اوپر آل میک اپ کیا ہے ٹھیک ہے وہ کلاسی لگے گا اگر آپ وہ لبا والا ٹھیک ہے موڈن لگا ہے اور یہ والا تھوڑا سا لگے گا شادی شادی ٹائپ وہ آپ یہ والی ساڑی پہن کر اگر یہ والے بندے اور میک اپ ساتھ اوارڈ شو میں جا سکتے ہیں یا کوئی ایسا کسی کی بردے ہیں تو یہ کسی کی انیورسری کی پارٹی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک بندے بہت خفیل بہت اچھی آپ جولی لائے میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف آئیے جی ہم چلتے ہیں اگلے میک اپ کی طرف اور جو اگلا میک اپ ہے وہ وائٹ ساڑی ہے آف وائٹ ٹھیک ہے آف وائٹ ساڑی ہے ٹھیک ہے مونہ امران کی میں دیکھ بھی لوں نا کیا لگتا مونہ امران کھڑے اوکے ایک دفعہ ساڑی دکھا دو پھر ہم میک اپ شروع کرتے ہیں جی بہت پیاری ساڑی ہے مونہ امران کی کلر واجد ایسا کلر ہے کہ یہ ہر کمپلیکشن بھی نہیں ججتا بلکل نہیں وائٹ تو جج جاتا ہے لیکن آف وائٹ کلر جو ہے اس میں ہاتھ سوڑا دل لگنے لگتے ہیں بیمار بھی لگنے لگتے ہیں بلکل بنک گیا ثم اللہ علیہ ومی کس سوڑی مزیم اور امسٹیوم مزیم دو نکھیں تاکہ آپ کو ایک چینج لک نظر آئے کہ اوہو اچھا اور اس کے ساتھ پر ہم ایک سیسریز بھی اس طرح کی ماچ کر سکتے ہیں بلکل 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 سٹونز یا کچھ اس طرح کے کلچ ہم وہ لے سکتے ہیں یا شوز کا استعمال شوز کا نہ بھی ہو ضروری نہیں ہے لیکن ایک چوئس ہے کہ پرپل آئی شیدو لگا لیا ہے تو اس کے ساتھ ایک سیسریز یا کوئی ایک چیز ہے پرپل کلچ لیں ایک چیز ہے چلیں جی ایک سپریمنٹل ہے آف فائٹ ساری کے پرپل میکم چیز ہے اچھا ایک سالٹ پرپل کلر ہے دیکھیں یہ والا یہ یہ میری ہے نا کافی یہ دیکھیں ایک پرپل دیکھیں گا رہی ہے جو پرپل والا اوہ ووو یہ پرپل ہے ڈاک یہ آت پہ لگا کے پتا چکا ہے بینگن کا کلر جو ہوتا ہے یہ بینگنی رنگ ہے ہاں یہ دیکھیں بینگن چیز ہے اچھا یہ پرپل کلر کس شکل پر اچھا نہیں لگے گا کس آنکھوں پر اور کس شکل پر اچھا نہیں لگتا ہے ہاں جو ڈاک کلر ہوتا ہے ہم سب کے اوپر اچھے لگتے ہیں اچھا ہاں ڈاک کلر سب کے اوپر اچھے لگتے ہیں اب جیسے سیتانیا کی آنکھیں دیکھیں تھوڑی سی اگین ڈوپی آئیز ہیں تو ہم جو شیپ کریٹ کریں گے ٹھیکے ہمیں کیا ہے کہ سموکی آئیز کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جی کالا کلر اٹھایا اور لگا دیا ہمیں کیریٹ کرنا ہے شیپ ٹھیکے تو ابھی میں جب کلر لگاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا ایک آنکھ لیفٹ ہو گئی اور ایک آنکھ ڈوپی لگ رہی ہے تھوڑی سی ڈیٹیل سے آپ یو کین کیریٹ خوبصورتی اور یو کین کیریٹ بربادی صحیح ہے تو آپ نے کیریٹ کرنی ہے چیزیں صحیح ہے میں جب میں میکپ سکھا رہا ہوتا ہوں یا کر رہا ہوتا ہوں تو میں سٹوڈنٹ کے بھی جب میں بتا رہا ہوتا ہوں میں ایک لائن بتاتا ہوں کہ اس لائن کو سیدھا کریں اور دوسری لائن آپ تیڑی کر کے دیکھیں کہ کیسا ریزلٹ آ رہا ہے think beyond کے کس طریقے سے آپ کیریٹ کر سکتے ہیں چیزیں اگین اب دیکھیں یہ جیسے کلر ہے میں دیکھیں میں کلر اس کو مل نہیں رہا ہوں اب میں ٹیپ کر کے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں سے لیفٹ دے رہا ہوں یہ دیکھیں گے کہاں سے لیفٹ دے رہا ہوں یہ اپنیز ایک تفاہ یہ کلوز کریں اس جگہ سے لیفٹ دے رہا ہوں میں اس جگہ سے لیفٹ دے رہا ہوں اور انر سائٹ پہ میں ہلکا رنگ رکھوں گا کیونکہ جو تانیہ کی جو آئیز ہیں وہ دیپ سائٹ آئیز ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہوں گے گہری آنکھیں کھڑے ہیں یہاں پہ اندر دھسیو اور دارک سرکل ہیں اگر میں دارک لگاتا جاؤں گا تو اور دھسیو یہ آنکھیں لگے گی ٹھیک ہے تو کوشش کریں دارک کلر ضرور لگائیں بٹ آؤٹر سائٹ کے اوپر نوٹ انر سائٹ اگر جتنی اگر اندر اچھا انگلی سے بتاؤ کہ تم کہاں دارک کلر نہیں لگا رہے دیکھیں اس جگہ پہ میں دارک کلر نہیں لگاؤں گا اگر اس جگہ پہ میں دارک کلر لگاؤں گا تو آپ بہت دبی بھی لگے گے اور میں یہاں سے لفٹ کر رہا ہوں کلر کو تو یہ کلر آنکھیں لفٹ ہو جائیں گی سہیئے آنکھ رہے جو جگہ آپ کو اٹھانی ہے یعنی لفٹ کرنی ہے تو آپ دارک کلر یوز کرتے ہیں بلکل بلکل کیونکہ جو جگہ دبانی ہوتی ہے جیسے کانٹور پہ تب بھی آپ دارک کلر یوز کرتے ہیں پھر یہ مجھے بات کچھ سمجھنا ہے کیا ہے کہ آپ یہاں پہ ہڈڈی بھی ہے تو اس میں ہلکا سا کر ہم لفٹ کریں گے کلر کو براؤن کلر کے ساتھ تو وہ ہائلائٹ بھی ہو جائے گی وہ نصر آئے گی یہ ہے کیا ہاں پہ نیچرلی ایک بون ہے اگر میں اندر کروں گا تو وہ دھپ جائے گی اور اوپر کروں گا تو وہ نظر آئے گی اب میں اس کو ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں اب اس لائن کو میں ہلکا ہلکا سا باہر کی طرح تم نے خود اپنی لائن بنائی تھی اس کو تو بلیند کریں اب اس لائن کو میں بلیند کروں اچھا یہ لائن خود واجد نہیں کریئٹ کیے کیونکہ ان کی آنکھیں جیسے بتایا گیا دروپی آنکھیں ہیں تو یہ لائن خود واجد نے خود کریئیٹ کی ہے ان کی ہے نہیں نیچرلی ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کو ہلکا ہلکا سا صرف بلیند کرنا ہوں تاکہ وہ جمی بھی لائن نہ نظر آئے اچھا آپ ان کے کوئی میک اپ نہیں لگاوا ہے اس پہ برش پہ صرف وہی میک اپ جو تم نے پہلے اپلائی کے تھا اسی کو تم بلیند کرنا ہے کوئی اور شید لیا اب میں کلر لوں گا وہ بلیند کر لیا اب وہ میں کلر لوں گا پر پنک والا اپنا میرا وہ سستا دیڑ سا رو پہ والا کر آ گیا یہ کلر دیکھیں یہ میں کلر لیا انچانٹ ہاں اکھنا او یاد ہوگیا ایک دیکھیں from meena bazaar یہ دیکھیں 150 روپیز یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا میں اس کو بلیند کر لیا یہ دیکھیں کلر بہت ضروری ہے اس کے بعد اگین لائنر اٹھائیں اور آج میں اپنے برشز بھول آیا یہ تو آپ ہر دفع کرتے تو میرا لائنر کا برش مجھے تھا ایک تھک آپ کو بتا ہے لیکن میں آپ کو واجد خان کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ اگر ان کے پاس برشیز نہ بھی ہوں تو یہ اپنی انگلیوں کو برشیز میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور پھر بھی یہ ویسی میک اپ کر دیتے ہیں طرف لائنر جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹی انگلی سے زیادہ موٹا لگتا ہے باقی یہ برشیز کے بغیر بھی میک اپ کر سکتے ہیں اور ان کو چار چیزیں بھی دے دیں گے نا آپ کہ یہ چار چیزیں اس میں آپ نے گزارہ کرنا ہے اور آپ ان کو کمرے میں بند کر دیں گے تو یہ تب بھی ریکپ کر لیں یہ دیکھیں اب جب میں لائنر لگا رہا ہوں دیکھیں میں نے کتنی اٹھیوئی لائن لگائی ہے صحیح یہ اٹھیوئی لائن ہے اور میں نے اس کو پورا بلینڈ کیا اور آگے میں موٹی لائن اس طرح سے کر رہا ہوں اچھا یعنی کہ آپ نے دارک کلر لگانے کے بعد بھی لائنر دیا ہے اچھا لائنر دیرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دارک کلر کے اوپر بھی انہینس ہو جاتی ہے اچھا کھلی کھلی لگتا ہے اچھا لائنر جتنا آپ دارک کلر لگاتے ہیں آپ کی کھلی بھی لگتی ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آلا پورا میک اپ کرنے کے بعد بھی پلکوں کے قریب کچھ وائٹ 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 نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بلینڈ نہیں کرتے ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں صحیح لائنر لگاتے نہیں ہیں وہ ٹھیک ہے سکن نظر آتی تو پھر وہ بھرا لگتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب نیچے دیکھیں اب میں اس کو یہاں پر بلینڈ کر رہا ہوں اس لائنر کو اس پورپل کے ساتھ شیڈو کے ساتھ چا میرے مانیٹر پہ یہ بلیک لگ رہا ہے چا میری ٹیم کو یہ پورپل نظر آ رہا ہے یہ پورپل ہے بالکل پورپل میری ٹیم کو کونسا کلر لگ رہا ہے پورپل ہے میری ٹیم کو کونسا کلر لگ رہا ہے یہ پورپل پورپل کلر صحیح اب دیکھیں اب دونوں آنکھوں میں ڈیفرنس دیکھیں ہاں سی یہ آنکھوں میں آپ نے سائی لائٹ کھا گیا تھوڑی سی پچھو آنکھ کے بان کھولیں آنکھ خولیں آنکھ خوالیں سی اب دونوں آنکھوں میں یہ آنکھ لگ رہا ہے اور یہ آنکھ نیچے کی طرف لگ رہا ہے اب میں ہلکی سی آئی برو میں اگر کلر دیتا ہوں اب آئی برو کے بعد زیادہ آپ کو فرق نظر آئے گا آئی برو سے لگتا ہے آنکھ اٹھ جاتی بلکل یہ دیکھیں آئی برو تم سب لوگ رہتی پتلی پتلی آئی بروز کیوں رکھی ہیں یہ تو واجد نے تو مجھے زبردچی ڈانڈ ڈانڈ کے موٹی آئی برو میری کرائی تو اب میری اگر میں میک اپ نہیں بھی کرتی تو میری آئی برو موٹی ہوتی میرے چھک تھا آئی برو کے بال میں نکالنے نہیں دیتی اسے بڑی اچھی لوگ آتی ہے نا بلکل فریش لوگ آتی ہے یہ دیکھیں آئی برو بھی ہو گئی پینٹ برش کی طرح اور مسکارا لگ کے آنکھ ایسی بڑی بڑی لگے گی نا بلکل ٹھیک ہے یہ ہو گیا مجھے پاوڈر پف چاہیے میک اپ تھوڑا سا ہم آج ہلکا سا نیود کرتے ہیں اچھا اوپر دیکھیں یہ اب جب دا کلر استعمال کریں تو ضروری ہے کہ وہ آنکھوں کے نیچے تو گرتا ہی گرتا ہے کیا ایسی چیز ڈال سکتے ہیں پاوڈر پریس پاوڈر تم تو میکا پارٹسٹ ہو تمہیں تو پتہ ہے کہ میں کیسے سمحال لوں گا اب کوئی ایک نورمل عورت بیٹھی بھی جو ہے اس کا آنکھوں کے نیچے گر جائے تو وہ کیا کرے گی وہ کیسے ساف کرے لوس پاوڈر لگا لیں آنکھوں کے نیچے لوس پاوڈر نہیں ہے تو جو ٹیلکم پاوڈر ہوتا ہے جو گھر میں بچوں مالا پاوڈر وہ رکھ لیں جب دارک کلر لگائیں جب آنکھیں بن جائے تو اس پاوڈر کے برش کے تاتھ آٹھا آچھا ٹھیک ہے لوس پاوڈر ہم یہاں لگا کے چھوڑیں ہاں بلکو یہاں لگا کے چھوڑیں ٹھیک ہے بھر دیکھ لیں ہاں یہ بھی بات پتہ چل گئے آپ لوگوں کو کیونکہ دارک کلر پر آپ بلینڈنگ میں ہمیشہ گڑڑ ہو تی میں خود جب میں خود اپنا میک اپ کرتی ہوں میں کالی کر لیتی ہوں یہ ساری چیزیں ہاں اچھا یہ ہو گیا سی اور ہلکہ ہلکہ سام اچھا جو بھی کام کرنا ہے نا جب بھی آپ بلینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے جب میں سکھا بھی رہا ہوتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت جلدی جلدی کرنے لگتے ہیں بہت جلدی آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ پریکٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کریں جب آپ نائے سٹوڈنٹ ہیں یا بھی دیکھ کے کرنا ہے یا فالو کر رہے ہیں چیزوں کو تو بہت سوفٹی دیکھیں اسی جگہ کے اپر ہلکہ ہلکہ سا برش کو نکالیں میں کوئی سٹوکس نہیں نکال رہا بہت لمبے لمبے میں اسی جگہ کے اپر ہلکہ ہلکہ کر کے آگے جا رہا ہوں پل باریک باریک تو کیا ہے بہت سوفٹی طریقے سے یہ جنٹلی بلینڈ ہو رہا ہے کالر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یوں کرتے ہیں گرو 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 گیا اور جم گیا کال تو پھر آپ کا وہ خوبصورتی نہیں ہو دی آپ آنکھوں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگین دوسری آنکھ پہ بھی ہم اسی طریقے سے پتہ ہے آپ کی آنکھ جی آلی کی آنکھ لگ رہی ہیں نا جی آلی کی آنکھ یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ جی آلی سے کم تھوڑی ہے یہ بھی جی آلی ہو نہیں میں وہ کہہیو نا جی آلی ایک سٹار بن چکی ہے وہ تو ان کی آنکھ لگ رہی ہیں اور وہ بڑی گہری آنکھیں ہیں اس کی بڑی پیاری آنکھیں ہیں دوسری آنکھ پہ بھی اگین یہ دیکھیں ہاں اچھا ہمیں بریک پہ جانا ہے تو آپ دوسری آنکھ پہ تو ہم بریک کے بعد میکپ کر لیں گے ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ لپسٹک کونسی جائے گی پرپل آئی شیڈو ہے آف پائٹ ساڑی ہے لپسٹک کا استعمال کون آچھا لپسٹک ہم ڈاک بھی لگا سکتے نہیں آنکھیں میں بتاؤ رہا ہوں ہم ڈاک بھی لگا سکتے کیکہ آف پائٹ ساڑی ہم لگا سکتے لیکن ہم ان کے ساتھ لگائیں گے آؤٹلین ڈاک دیکھے تم ڈاک لگا کے دکھاؤ تم ڈاک آئے میکپ کے ساتھ ڈاک لگا کے دکھاؤ ایکسپریمنٹ کریں نا کون سے کلور کی لپسٹک دو آج ہم ان کے اوپر پہ پہ لگائیں گے ریڈ پرپل کے ساتھ ریڈ جائے گی یا پنک جائے گی ڈاک دیکھے ہم اس کے ساتھ ریڈ کے ساتھ ہم ڈاک براؤن کی کونٹور کر کے اس کو ڈل کر دیں گے اچھا یہ لگا کے دکھاؤ پھر ہم بریک پہ ابھی ہم کریں ابھی ہم کریں ابھی یہ لگا لپسٹک چاہیے ہوگا مجھے یہ کونٹور والی لپسٹک کیسے واجد لگائیں گے یہ ابھی آپ کو جاننے کا موقع ملے گا پھر ہم بریک پہ کریں گے تھوڑی دیکھ لیے بریک روک لیتے ہیں صحیح یہ دیکھیں اب جس سے یہ براؤن سے تم کونٹور کر رہے ہو پہل لپسٹ چھیک ہے جی یہ دکھائیں زرہ کلوز کر کے بھائی ہاں بھائی یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا دکھائیں کلوز کریں یہ کونٹور کیسے کرتے ہیں زرہ لپسٹک یہ بھی بتاؤ واجد یہ دیکھیں یہ براؤن تم نے ڈاک شیڈ لیا ہے اور تم اس سے آٹلائن بنا رہے ہو برش سے ہی اگر کسی کو برش سے نہیں آتی تو کیا وہ پینسل سے کر سکتا ہے پینسل سے پینسل سے اوکے ڈاک براؤن پینسل سے ٹھیک ہے لیکن پینسل والی پھر بلینڈ نہیں ہوتی نہیں ہوتی ایک کام آپ کر سکتے ہیں پہلے پینسل سے بنا لیں ہلکی ہی ایک یہ جیسے آپ نے پہلے پوری آٹلائن بنائی ہے براؤن سے اوپر کی بھی اوپر کے لپس کی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نیچے کی لپس کی آپ کیسے بنا رہے ہیں نیچے کا بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے آکرہ یہ اچھا اپنے پی لپسک لگائیں تو جسے انہوں نے ہوت کیا نا ایک تھوڑے سے ہوت کیا ہوت اس کو کرو دوبارہ ہوت تم ہوت کیسے کسی تھی ہوت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جسے خود یہ بنا رہے ہیں نا اب میں کومیڈی شکل بنانے والی ہوں یہ دیکھیں یہ بنا رہے ہیں جب میں آپ لپسک لگاتی ہوں تو اوپر والے ہوت یوں کرتی ہوں ٹھیک ہے اور جب نیچے والے ہوت پر لپس لگانا ہوتا تو یوں کرتی ہوں سوری ہاں مزا یہ شکل بنانے کے لئے لیکن یہ بہت آسانی ہو جاتی اس لیہی میں آپ لوگوں کو بتا نہیں واجد آپ کی داڑی موچوں کو کوئی نہیں دیکھنے والا سوری سوری اوکے یہ دیکھیں ہاں ہاں ٹیشو دینا داڑی موچوں میں بتا رہے ہیں ہونٹ ایسی کریں ایسی کریں کہاں نظر آئے گا بھائی ہاں بھر تو بھی ہلتا ہے رید دے رہوں ہاں رید اندر براون وہ کر کے آت لائن اب یہ رید دے رہیں پھر اس کو بلینڈ کریں گے کہ براون اور ریڈ مکس ہو آماں نظر آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ الگ الگ لائن نظر آ رہی ہے وہ تو کچھ بہت ہی بوری چیز ہو جائے گی اگر آپ کی لائن الگ نظر آ رہی ہوگا نا باجد ہاں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہاں اب لیپ برش تم کیا کریں اب لیپ برش کے ساتھ ہم نے یہ کیا یہ دیکھیں اچھا لیپٹک کو توڑا سا زیادہ اٹھا لیں زیادہ نکالیں کنجوسی نہ کریں کنجوسی نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں تو تھوڑی چیز زیادہ لگا لیں ہاں کوئی باتی ساس کے اوپر لگا رہے ہو تو تھوڑی کام لے لیں ہاں اور اس کے بعد یہ دیکھیں مزاق کر رہی ہوں بھائی آ کریں آ کریں اور اس کو یہ دیکھیں میں نیچے سے مکس کرنا شروع کرنا لائک دیس یہ دیکھیں وہ براؤن لائن بھی چھک گئی ہے مگر ایک آپ کا ہونٹ پاؤٹی پاؤٹی سا بن گیا پتہ چل رہا ہے اچھا کہ لپس بنائے ہوئے اچھے کہ بہت نیچے آ ہاں تو کیا ہوتا ہے واجد خان جب کہیں اور جاتے تو اسے دل سے کام نہیں کرتے ہمارے آنکھ کیوں دل سے آپ کے کام کرتے ہیں آپ کا ہمارا کیا کنیکشن ہے تو میں آپ کو اس بازت آتا ہوں ایسی بات لے گئے آپ تو مجھے کمرے امتحان میں کھڑا کر دیتی ہیں مجھے اپنی بھی تیاری کرنے پھلتی میں دوں اچھا میں کیا کروں گا جا کے میرا اپنا امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں نہیں ایکچیلی اس کا ریزن یہ بھی کہ چار سال واجد نے میرا میک اپ کیا ہے تو ہماری کیمسٹری بڑی اچھی بنی ہوئے مجھے میک اپ کے بارے میں نو ہاؤ بہت ہوگئے مجھے واجد کا دماغ پتا ہے کہ یہ اب کیا کرنے والا ہے ایک میں ایکسپریمنٹل ماوس رہی ہوں پوری واجد کے بھائی ہم تو بہت باتیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیا کریں ہماری جو ٹیم ہے وہ اس وقت بہت جو ہے نا وہ ظالم بن دیئے کہ یہ بڑی پہ جاؤ میں چاہتا بھائی پتے پلیز ایک بہت شروع والا میں دکھائیں جب میں پھول لگاتا تھا آپ کے کہیں دھونکے وہ دکھائیں پھر کرتے 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 میں وہ سو ریپیٹ نہیں کرتی ایک چوٹے سا بریک کچھ بھی ہے بھائی اس وقت سے لوگوں نے مجھے پسند کرنا شروع کیا تو میں ان کے مہکے والی بھائی ہوں وہ بھول وہ بندے ایک بریک بریک کے بعد بہت ساری انگوٹیاں ہاں ہاتھوں میں good morning welcome back good morning پاکستان آپ دیکھیں واجد خان نے پھر اپنا جادو جگا دیا ہے اور یہ ساڑیوں میں اتنا پیارا پیارا میک اپ کر کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے لائیو اور اتنا نیٹنس سے کیا ہے بڑے سچے دل سے کیا ہے میک اپ یہ ابھی off fight ساری میں جو purple میک اپ کیا تھا آج تا آپ حسینہ لگ رہی ہیں آپ کالا تل لگ آلیں کہی پیچھے پیچھے آپ کو نظر نہ لگے یہ بال بھی curls دیے ہیں بہت بہت ہی اچھی back warming کی ہے ساتھ ساری کے اور ایک بڑی تیار جو ساری میں آنی چاہیے بہت گلامریس لوگ آرہی ہے پوپل آئی شیڈو تھا آنکھیں بند کرو اور سوچی ہے ڈاک آئیز کے ساتھ واجد نے ڈاک لیسٹک دی اب خوڑ نہیں خوڑ گلٹر بھی دی بند کرو بند کرو ہلکا سا گلٹر دیا ہے ہلکا سا گلٹر دیا ہے بہت اچھا very nice آئیے جی اگلی تم نے یہ چھوٹی کرچیوں کر لی یہ ساڑی مونہ امران کی ساڑی ہے ٹھیک ہے اور میں بھی کھڑے ہو کے دکھاؤں گی جب یہ کھڑی ہوں گی اس پر کیا میکپ آپ دیں گے ہم اس پر آپ کیا نام ہے بہت پیاری ساڑی ہے سونیا سونیا کا ہم بہت زیادہ نہیں کریں گے سونیا کا ہم گولڈن میکپ کریں گے کیوں وہ ڈاک بلو ہے اور ڈل گولڈ کام ہوا ہے تو ہم گولڈن شیڈو لگائیں گے ایک گولڈن اچھے آپ یہ بتاؤ گولڈن آئی شیڈو لگانے سے کیا آپ کی چہرے پر کیا چیز اچھی لگتی ہے گولڈن میکپ تو بہت کرتے ہو پورے اچھے لگتے ہیں پورے اچھے لگتے ہیں صوفٹ میں جاتا ہے گولڈ ویسے بھی آپ کی وارم تون ہے گلو کرتی ہے آپ کی سکن ٹھیک ہے تو اب ہم اکثر آپ دیکھیں دلنوں کا ہوتا ہے میکپ گولڈن ہوا ہوتا ہے شادی میں آپ جائیں گے گولڈن میکپ ایک بڑا آپ کو گریسپل لوگ دیتا ہے بڑی دیسپل لوگ دیتا ہے نا ہاں بلکل دیکھیں واجد خان نے چار سال میری آنکھوں پر گولڈن میکپ کی میں تو ہمیشہ یہ بولتا تھا کہ آپ کو ایک لوگ آپ اپنا سیٹ کرتے ہیں یہ ابھی اتنے لال پیلے میکپ کر رہا ہے ہم تو میکپ کرتا ہے میں تمہاری تحریفے کرتی رہتی ہو لیکن میرے اوپر گولڈن لگا رہا ہوتا تو کہتا ہے بھابی اب روز آپ نیلے پیلے میکپ نہیں کر سکتی ہیں سالیڈ گولڈے دیکھیں ہاں اگین وہ لٹ کے اندر ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے چھیک ہے دوسری بھی آنکھ پہ ہم اسی طریقے سے لگا دیں گے یہ گولڈن لگاتے ہی آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ پیارا لگنے لگتا ہے دھولا دھولا ستا اور فریش لوک آنے لگتی گولڈن سے ٹھیک ہے آپ نے لگا دیا اس کے بعد کیا کرنا اس کو فنگر ٹپ کے ساتھ ہلکا ہلکا سا اب ہم دکھائیں گے کہ وادد اگر جلدی میں میکپ کرے گا تو کیسا کرے گا یہ دیکھیں فنگر ٹپ کے ساتھ آپ نے اس کو بلینڈ کر لیا ٹھیک ہے اگین ہلکا سا وہی پنگ ہاں یہ دیر سا روپے والا جو پنگ شیڈ ہے بڑا کام آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بلینڈ کر لیا یہ اس سے پہلے ختم ہو دوسرا بھی ڈھونڈ لو اسی طرح کا بلکل نہیں مجھے مل جائے گا مل جائے گا مجھے مل جائے گا اگین میں نے ہلکا سا گولڈ لگا دیا دکھائیں کلوز کریں یہ دیکھیں گولڈ لگا دیا ہاں اچھے گولڈ کے بھی تم نے جو کریس بنائی ہے وہ پنگ سے بنائی ہے ناں 핑چ تھے اچھے مجھے گولڈ کے اوپر ایک دل گولڈ لگایک ہے میں نے وہ پہلے ڈیلا کر کے لگایکھا میں سوکھا گولڈ لگا رہا ہوں دل گولڈ کیوں دے رہا ہے تم ہیڈ کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیادہ گولڈ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ لوڈ لگنے لگتا ہے اچھے آنکھے بن کرو ذ physics تلاد کہں تلاعیر embar Thai اور پورا گولڈ یہ پورا گولڈ لگایا ہے بھائی اور یہ ڈل گولڈ اس کے اوپر ڈالا ہے اچھا اس کے اوپر باتے ہیں اس کے اوپر پاورڈر فارم میں تاکہ شاپ سا ہو جائے خوبصورت لگنے لگے ہاں میں لگے کے گولڈ اس کے انداز بلینڈ نہ ہو جائے صالد گولڈ لگے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگین ہم لائنر اٹھا رہے ہیں اچھے تم گولڈ کے اوپر لائنر سے ہی بلینڈنگ وغیرہ کرو لائنر کے لائنر اور کوئی آئی شیدو نہیں لگا نہیں آئی شیدو نہیں چھیک اچھا کیا ہے کہ ہم صرف لائنر بھی لگا سکتے ہیں اس پر اچھا صرف لائنر لگا سکتے ہیں اور آنکھوں میں کاجل دے کے ہم نیچے صرف بلینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ اب ہم لائنر لگا رہے ہیں ہاں سمپل چھے یہ دیکھیں لائنر اچھا جب میں اپنا میک اپ کری ہوں تھے مواجید تو گولڈن آئی شیڈو لگانے کے بعد جب میں اپنا لائنر لگاتی ہوں تو میرا لگتا ہی نہیں یا سلپ ہوتا ہے وہ کیا واجہ ہے سلپ ہو رہا تھا جیسے متیلک آئی شیڈو کے اوپر آپ لائنر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ لائٹ لگتا ہے سلپ ہوتا ہے کیا واجہ ہوتی ہے کیا میں پانی زیادہ ملا لیتی ہوں جی پانی زیادہ ملا لیتی ہوں لائنر کی ثکتہ اب دیکھیں میں نے کتنا زیادہ یہاں پر اٹھا کے لگایا ہے اچھا یہ پلیز دکھائیے کا کتنا اٹھا ہے اس قانٹیٹی میں میں اس طریقے سے اٹھا کے لگاتا ہوں ٹھیک ہے تھکنس یہ دیکھیں اچھا اس کا میں پوائنٹ بناتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آنکھوں نے نیچے دیکھیں نیچے دیکھیں اچھا تو اس کا بتا ہے میں پانی زیادہ آپ لوگوں سے بھی اگر یہ غلطی ہوتی تو آپ لوگ پانی زیادہ مکس کر لیتے ہیں لائنر ہم سیدھا لائن لگا رہے ہیں اور تم جو ہے وہ ڈاک بلیک لگا رہے ہو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتی ہیں نا دیکھیں کتنی سولٹ لائن ہے یہ یہ گری ہو سکتی ہے اگر میں اگر اس کو تھوڑا سا تم بلینڈ شروع گے اس کے اوپر نہیں میں بلینڈ نہیں کرتا دیکھو جو تمہارا ہاتھ ماشاءاللہ تمہیں کنٹرول ہے اپنے ہاتھ پہ ہر سٹائلسٹ کو ہر میک اپ آٹس کو کنٹرول نہیں ہوتا ہاتھ پہ کرتا ہے ہاتھ کپ آتا ہے تو تو نئی لائن ایسی لگ سکتی پھر کیا کرے گا کوئی پھر بلینڈ کر لیں یہ ایک سیف چیز ہے بلینڈنگ سب سے زیادہ سیفیسٹ آپ کا ہے اگر آپ کو میک اپ اگر آپ کا پھیل گیا ہے لائنر پھیل گیا ہے تو آپ اس کو بلینڈ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کا وہ پورا کور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بلینڈنگ سے بہت سوفٹ لک بھی آتی ہے ہم نے آئی برو پہ شیڈ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہلکا سا پاؤڈر ہلکا سا پاؤڈر بس مین چیز آپ کی میک اپ کی آئی برو ہے آئی میک اپ ہے اگر یہ اچھا ہو جاتا ہے آپ کی آنکھیں پیاری لگ رہی ہوتی ہے تو پھر اور اوورال پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ اچھا بلشان لگا ہے کہ نہیں لگا لپسک لگیے مگر اگر آئی میک اپ اچھا اور آپ نے لپسک خراب لگا لی ہے تو پھر وہ آپ کی انکلچرڈ نیس آنے لگتی ہے اگر ہم وہ کاجل لگائیں گے ہلکا سا یہ دیکھیں کاجل بھی دے رہے آپ اس کے ساتھ کاجل لگانے کا طریقہ بتاؤ نا کاجل کا صحیح طریقہ یہ دیکھیں اب کاجل میں نے یہاں پہلا دیئے نیچے ہلکا ہلکا سا دیکھیں یہ میں نے کاجل پہلا دیئے اب میں کیا کروں گا اس کاجل کو بلینڈ کروں گا کسی سا اپنے اس اورنج والے شیڈ کے ساتھ دیکھاو اورنج والے شیر یہ میرا اورنج ہے کاجل کو بینڈ کروں گے تو وہ لک ہو جائے وہ لک ہو جائے گا جو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ کاجل پھیل جاتا ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اورنج شیڈ بھی میں دیکھا دیتی ہے اس کے پاس بلکل ختم ہونے والا اورنج شیڈ یہ پہلے آپ بلینڈنگ دیکھیں پھر میں اورنج شیڈ بھی آپ کو دیکھیں اب یہ لک ہو گیا یہ اورنج شیڈ ہے دیکھیں پوری آنکھیں خوبصورت ہو گئی ہے دیکھیں نیچے پھیل گیا وہ اورنج شیڈ ہو گیا اب یہ ہوگا کچھ دیر بعد پسینہ آئے گا تو یہ کاجل پھیلے گا نہیں پھیلے گا نہیں بلکل نہیں پھیلے گا اگر اب ہم کیا کر دیں اچھا ایک اور بات بتائیں ایک تو کاجل پینسلز بھی ملتی ہے بہار سے آئی بھی ہوتی ہے اور ایک ہمارا دیسی کاجل ہوتا ہے کیا بہتر رہا ہے ای لائک دیسی کاجل چھیک ہے اور اس کو لوگ کرنے کے لیے آئی شیڈو اس طریقے سے صحیح اس کے بعد ہم نے ہلکا سا شمر لگایا ہے اچھا ان کے میں نے کونٹورنگ پوری نہیں کیا ان کے میں نے صرف ہلکا سا پینک یہاں پہ دیا کیونکہ فیز ان کا پتلا لنبا ہے اگر میں کونٹورنگ زیادہ کروں گا تو فیز بہت زیادہ لنبا لگنے لگا بہت چسا ہوا لگنے لگنے لگا اچھا لپسٹک پہ بھی ہم رہا ہے جلدی سے ہلکی سے لپسٹک کچھ ایکسپریمنٹر لگاو نا لپسٹک اچھا اگر ہم لپس پہ شمر دیں آئی شیڈو لگایا ہے لپس پہ ایسی کوئی لپسٹک لگ سکتی ہے ان کپڑوں پہ اچھا جیسے یہ نا میں بتاتا ہوں یہ آکھل آکھر جیسے لوگ اکسر آئی شیڈو لگا لکے یہ لگا کے lip brush مل جائے گا مجھے lip brush تم نے ایک براسی کوئی لپسٹک لگائی ہے اور اس کے اوپر کیا کرو گے بیچ میں میں نے اکثر دیکھا ہوتا پرانی فلموں کی روئینوں نے جیسے ریکھانے اور انہوں نے بیچ میں نا شیمر دیا ہوتا تھا آئی شیڈو اس طرح کا کچھ لگا سکتے ہیں گولڈ لگا سکتے ہیں گولڈ سم اس کو ماد کر سکتے ہیں اچھا وہ لگا کے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو تھوڑا دیفرنٹ میک اپ پتا چلے گی یہ تو ایسی بھی مطلب اچھا لگ رہا ہے بہت آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑا ایکسپریمنٹل دینا ہے اور وہ ریکھا اور کون کی کی بھی کاٹ کر اور کون کون سی ہی روئین ہے ہوتی تھی لوجی میرے ٹیم کہہ رہی ہم پیدا نہیں ہوئے تو اس تائم ہم نے بھی ریپیٹ میں دیکھی ہم نے کون سا ریلیس کے ٹائم دیکھی ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن آئی شیڈو ہے آکا سی اس طریقے سے تینڈ دینے کے لیے ہلکا سا اور ماد بھی ہوگی اور ماد بھی ہوگی سٹرہ کے ساتھ آپ کوڈرنگ پییں گی تاب آپ کی لپسیں غائب بھی نہیں ہوگی ہے نا اس طریقے سے آہ وہ آئی شیڈو جو آنکھوں پہ لگایا ہے وہ ہی تمہیں لپس پہ دے دیا کوئی خراب تو نہیں ہو جائے گا جسے اگر مو میں آئی شیڈو چلا گیا پیٹ تو نہیں خراب ہو جائے گا نہیں 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 اچھا سوٹا بریک تو نہیں آ رہا آپ کا آنے والا ہے نا آنے والا ہے آنا اچھا تو پھر یہ دوسرا سائٹ بریک میں لوں گا اس کی دیر میں میں ان کو لے لو کیا ہاں تین ہے دن ہے دن ہے آپ ادر آجیں چلیں آپ ادر آجیں ہمیں حساب پورا کمپلیٹ کریں ہم جا رہے ہیں چھوٹا سی بریک کی طرف بریک کے بعد جب آئیں گے تو یہ خوبصورت ساری یہ کس کی ہے ساری بھئی مونا امرہ مونا کیا مونا نے کیا ساری ہم بھیج دیا کمال کر دیا بھئی زبردست اور یہ مونا کے پاس ہی تھی ساری مونا نے الزام لگایا تھا کہ یہ میرے سالون پر پڑی ہیں اچھا یہ الزام لگایا تھا یہ الزام لگایا تھا اور اور امرہ یہ владัد خان بتا رہے ہیں کہ یہ ساری ان کے سالون پر ملنے یہ دیکھیں مونا یہ آپ کے پاس صحیح ملی ہے ہر آپ دیکھ رہی ہیں ہاں تو یہ ان کے پاس صحیح ملی ہے اور پھر میں ایک دفعہ بتا دوں یہ میری ساڑی جو ہے وہ وردہ سلیم یہ تو وردہ کی تو کیا بات ہے ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان جب یہ واجد صاحب ہمارے شو پہ آتے ہیں ہمیں نہیں بتا چلتا تائم یہ پھور ہو جاتا ہے لاسٹ سیگمنٹ رہ گیا نا لاسٹ ہاں بھئی تھوڑی سی دیر رہ گئی اور آخری جو میک اپ ہے وہ ہے بہت ہی خوبصورت ساڑی ہے مونہ امران کی جو پہنی ہوئی ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی نے ایک آنک کا میک اپ آنکے بند کرو ایک آنک کا میک اپ جو ایکسپریمنٹل میک اپ ہم نے کرنا ہے وہ ہو چکا ہے یہ کیسے کیا ہے واجد خان نے یہ آپ کو کر کے بتا رہے واجد کیا کہیں گے اس میک اپ کو جب آپ پانچ میک اپ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں تو ہاتھ ساف کرنا بہت ضروری ہے درمائیس کالا کولا لگنے لگتا ہے کیا ہے کہ ہم نے براؤن آئی شیڈو لگایا ہے بہت پیارا براؤن اور گولڈ مکس ہے یہ کالا ایک ساتھ ٹھیک ہے پیچ پہ براؤن کالا بڑا اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کے لابہ کیا بلتا ہے کہ ہم نے ان کے پر گلٹر لگایا ہے وہ ملٹی شیڈ کا ہے ایک تو سیلور ہوتا ہے گولڈن ہوتا ہے یہ ملٹی گلٹر ہے اچھا دکھائیں در بھی براؤن پر اچھا پیچ پہ کون کھونسی کالور ہم apply کر سکتے ہیں ساری پر پیچ پہ آپ پنک لگا سکتے ہیں برائٹ سنک بہت یاد پلیچ پہ گلڈ کر سکتے ہیں پلیچ پہ گرین کر سکتے ہیں گرین کر سکتے ہیں اچھا لگے گا بلینڈ کر دیں نا پورا فروزی نہ رکھیں اچھا بلینڈ کر لیں سلور کر سکتے ہیں تو تم تو سب پہ ہاں کر رہا ہے کام کیا ہے گولڈن ہوا با ہے نا دیکھیں یہ طریقے سے کر سکتے ہیں سب چیزیں اچھا اچھا دیکھ عام عورت کونسی چیز نہ کرے جو اس کے لئے ایکسپریمنٹل ہو جائے گا وہ نہیں کر پائے گی اچھا وہ گرین کلر نا لگائیں گرین کلر نا لگائیں اور اگر بہت کچھ خواتین کا بہت ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے لائنر کے اوپر تو بہت پیارا لائنر لگاتی آپ لوگوں میں سے کس کو آتا ہے بہت اچھا لائنر لگانا کون ہے جس آپ کو آتا ہے ہاں ہاتھ اٹھائیں جس کو اچھا لائنر لگانا آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں ہمارا کوئی کیمرمن ادھر بھی ذرا وہ کر لے آہا کیا میک اپ ہو رہا ہے اچھا چلیں یہ دیکھیں اب یہ ہم نے لائنر کو بلینڈ کیا اور اسی جگہ پہ ہلکاس ہم نے اس طریقے سے کر لیا یہ ہم نے جو برابر میں میک اپ ہوا ہے آئی میک اپ ہم نے وہ کرنا ہے حسین خوبصورت میک اپ ہوا ہے براؤن کلر ہر کسی کی شکل پہ اچھا لگتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا بلکو 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 فور شور اگر آپ نے ساڑی پہنی ہو اور آپ کے پیر میں خالش ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں گے کر لے میں تو کر رہی ہوں کیوں کہ مجھ سے پرداشتی ہوں میں کب سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں دوسری ہیل سے اپنے خارش کر سکوں پیر پر ایسے کر رہی لگتا ہے مجھے ہاں ساڑی میں تو پتہ بھی نہیں چلتا نا آرام سے دوسری ہیل ایک پیر پر مار کے اچھا آئی براو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب گلٹر کب لگاؤ گے گلٹر ابھی لگا ہے یہ براون میک اپ ہو گیا ٹھیک ہے گلٹر ابھی لگائیں گے یہ دیکھیں لائنر کس طرح آگے بڑھا رہا ہے آگے کیوں بڑھاتے ہو تم کیا بجاؤتے ہیں پہلے آپ شیف کریٹ کیا ہے صحیح ہے آگے آپ پہلے ڈائریکٹ ہی نہ بڑھا دیں بہت اچھا سوال یہ کمرے امتحان میں آخری منٹ پر آیا ہے کہ ڈائریکٹ اگر لائنر آپ بڑھا دیں تو آپ آنکھیں تیڑی میڈی بھی کر سکتے ہیں اب جیسے اب مجھے لگ رہا ہے کہ آنکھ خولیں اور نیچے دیکھیں اب مجھے شیف کریٹ کرنا ہے کھولو سامنے دیکھو گے تو اب میں اس طریقے سے کر کے ہلکا ہلکا بڑھا ہوں گا اچھا جیتا تمہیں شیف چاہیے اتنا میں بڑھا ہوں گے اور اسی جگہ کے اوپر میں ہلکا ہلکا سا کر کے اس طریقے سے میں نے بلینڈ کر دیں اب دوسری آگ پہ بھی اسی طریقے سے نکال دیں گے بھئی اس کو تو مجھے لگتا ہے کوئی فلم مل جائے گی بڑی بڑی پیاریس کی شکل آتی ہے آنسکرین پر تمہیں لگتا ہے بھئی اگلی سری دیوی کی بیٹی تم ہوگی ہاں بہت پیارہ پیارہ ہے نا ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہلکا تھا ہم نے گم لیا ہمیں دعائے دے نا کہ گوڈ مارنگ پاکستان کی وجہ سے تمہیں سرم مل گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا بھئی ہو گئی یہ تیار بھئی آپ نے ان کو دیکھا گا بی بی سی میں یہ چائے والے تصویر تھی وہ بی بی سی تک پہنچ گئی ہے یہ ہماری پلاتفارم ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں گلٹر لگ گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ گلٹر والی کہانی ہم آپ کو پچھلے شو میں بتا چکے گے اس کے بعد کیا ہے کہ مسکارا کریں گے جب تک تم ان کو تیار کر رہے میں ہم نے سب کی واک کرا دوں نہیں نہیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس خطا میں کیا ٹائم رہ گیا لڑکیوں تم لوگ نے جولری پہن لی ہیں جا کے جلدی سے تم نے بھی جولری پہن لی ہیں ان کو جولری لائے ان کو نورتن والے دے دیں ایک سکنڈ آرے یار یہ تو سب کچھ خود کرنا ہے واجد خان کو اس کا بس ہی چلتا اپنے پالر کی صفائی بھی خود کریں واجد بس کر دو ہم لیائیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا زبردست یہ وان من شو ہے واجد خان ویسے ابو رحان صاحب ان کے لیے بھی جولری نکال دیں ابو رحان صاحب ان کی جولری دیں سوڑے جب تم لوگ چھٹی کر لیتی ہوگی تو واجد خود ہی کر لیتا ہوگا سب کچھ لیکن ان لوگوں نے بگاڑ دیں اچھا آپ کو لکجری سفرام کر کے اوپر دیکھیں ابو رحان صاحب جولری لے کر آئے ہیں جو ساڑی پر بڑی زبردست جھوم کے لے کر آئے ہیں بہت سوٹ کر رہی ہے ابو رحان صاحب ان کا ڈریس اس طرح ہے پلکل اسٹرن ساڑ پر ساڑی پر جھوم کے بہت اچھے لگیں تھانکیو ابو رحان صاحب آج آپ جولری فرش کلاس لے کر آئے ہیں ہم نے ساری جولری آپ کی پین پین کر دکھائی ہے زبردست جولری لے چلو بھئی آہستہ ہیستہ سب واک کرنا شروع کریں اور ہم یہاں شکریہ واک کرنا شروع کریں بھئی سب ایک ایک کر کے اور میک اپ کی پیننگ چلو جی ریڈی آپ سے شروع کریں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی